مدن مزاکرہ مدن مزاکرہ مدن مزاکرہ امیر الہسنان سے ارض ہے کہ چکے الحمدللہ ملک کے کئی علاقوں سے ہمارے عاشقان رسول کی یہاں آمد کا سلسلہ ہے روزانہ کچھ نہ کچھ شہروں سے کسبوں سے اسلام بھائی آ رہے ہیں ایک آپ سے ٹوپک ڈسکس کرنا تھا کہ شہر ہو یا دیہات ہو جب ہم کسی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو بعض وقت دوستی ہو جاتی ہے اور بڑی اس کے ساتھ تعریفیں بھی ہوتی ہیں اور بڑا اچھا ایک وقت گزرتا ہے لیکن دیکھا جاتے ہیں کہ بعض وقت جب کام نکل جاتا ہے تو پھر اسی دوست کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں اور جب اس کو کوئی بتاتا ہے کہ فلان نے تیری برائی کی تھی تو پھر تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو اس طرح کا جو ماحول ہوتا ہے کہ وقت پڑتا ہے تو دوستی ہے وقت پڑتا ہے تو باتچیت ختم اور اگر کبھی کوئی کسی سبب سے ہماری دوری بھی ہو جائے تو کیا ہم اس کی برائیاں کریں اس کو کس طرح سے یاد کریں اس بارے میں آپ کی بھی تجربات ہوں آپ اس میں ہمارے کوئی تربیت فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلاة والسلام معلہ تو کچھ اس طرح کا کئی کئی ہوتا ہے مطلب پڑتا ہے تو دا رہاں اس کو سر پہ بٹھاتے ہیں مطلب پورا ہو جاتا ہے تو پڑھک دیتے ہیں وہ خلفت بھی کرتے حضرت سیجن امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ گوشہ نشین ہو گئے تھے حضرت دعوت تائی رحمت اللہ علیہ نے عرص کیا کہ اے آل رسول آپ ہی اگر کونے میں بیٹھ جائیں گے تو امت کی رینما ہی کون کرے گا پھر شاتھ فرما ہے کہ لوگ لوگوں میں وفا جاتی رہی اس طرح کے شاتھ میں وفا جاتی رہی بظاہر ایک دوسرے سے ملتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں بوگس کے بھی چھپ رہے ہوئے وہ یہ پت پرانا مرض ہے یہ بظاہر آئیے آئیے ماشاءاللہ بڑے دنوں کے بعد نظر آئے بڑا انتظار تھا آپ کا تو وہ بہت اچھا ہوا آگیا اندر سے یہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں آدم کا آٹپ کا اب میرا یہ کام رہ گیا میرا وہ کام رہ گیا مجھے جلدی تھی اب یہ جائے گا بھی نہیں جلدی اور اس کو بھیوں حسس کے سب ترکیب بن رہی ہے اس کی محبت یعنی اسی دے جاری کہ وہ سمجھے گے بس یہ میرا وہ چانے والا ہے وہ میرا منتظر تھا اور جب یہ جائے گا تو بولے گا آر جان چھوٹی جلدی جا بھی نہیں رہتا ہے یہ ہے ملتا تو یہ گیبتیں برائیاں بہت ہیں جو باتیں ہم نے اس کے بارے میں کی کہ ابھیار جان چھوٹی بڑی مشکل سے گیا اگر اس کو پتا چل جائے کتنی تکلیف ہوگی اس کا کبھی کوئی اندازہ کرے بعض بزرگوں کی بڑی پیاری یہ بات ہے بہت اچھی لگتی ہے کہ آدمی کسی کے بارے میں صرف وہ بات کہیں کہ جو اس کے سامنے بھی کہے سکتا ہو یعنی یہ نہیں کہ ایک تو دادا گری ہوتی کہ میں گیبت کرتے ہیں اور بولتا ہے میں اس کے سامنے بول سکتا ہوں لازار بات نہیں اچھی بات یا کوئی سی بات اسی کہ سامنے کہیں اس کو کہنے کی یہ سامنے ہم کہہ سکتے ہیں تو اس کو برا نہیں لگے گا تو وہی بات پیچھے سے کریں کہ اگر اس کو سامنے بھی ہم کہیں تو اس کو برا نہ لگے یہ اگر میار بن جانے گفتگ ہوگا تو تو میرا خیال ہے ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائے لیکن اچھا ہائے نہیں ہم پیچھے سے بیشمار باتیں اچھی کرتے ہیں کہ اگر وہ سامنے اس کے کریں تو اس کو برا لگے دل دکھے اس کا دل آزاری ہو بھلے وہ ہم سے لڑائی جگڑا نہ کریں ہم سے پہنچنا سکتا ہو برا تو لگے اگر یہ میار ہو جائے گفتگوں کا جائے نصیب تو بہرحال جو بھی اس طرح کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں کہ کام نکل گیا تو اٹھا کے پھینک دیا سانیہ نمک حلالی کرنی مسئلہ اگر کہیں کسی کے ساتھ جانا ہو اب اس نے ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور وہاں پہنچ کر ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں مل کے بھی چلے گئے لیکن جیسے اپنے گھر پہنچے تو بس وہ فلاں کے ساتھ آیا تھا تو گاڑی گاڑی کھٹا رہا تھی تو کیا اس طرح سے ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں گھر میں گئے کسی کے تو کیا اس طرح کی برائیاں بھی کرنا اجازت نہیں ہوگی جی ہاں گاڑی کی سواری کی برائے بیان کرنا گھر کی برائے بیان کرنا اس کے لباس کی خرابی بیان کرنا سب غیبتوں میں شامل ہوتا ہے کہ برا لگے گا یہ خامی ہے پیچھے سے تذکرہ برا لگے گا سامنے سے تذکرہ دل دکھے گا اب کسی کی گاڑی ہم کھٹاڑا بولیں گے تو وہ جھومے گا تو نہیں خوشی کہ مارے تو دل ہی تو دکھے گا اس طرح کسی کے گھر میں ہم جائیں گے اور کہیں گے پیچھے جا کے گھر صفحہ ہی نہیں تھی چیزیں رکھنے کا بھی صلیقہ نہیں تھا اوچھے در پڑھا ہے تو جوتہ ادھر الٹا پڑھا ہے تو موزہ ادھر پھنکا وہا پڑھا ہے تو ٹھکا نہ ہی نہیں سٹور روم بھی نہیں ان کے پاس کہ آدمی سٹور روم میں اس طرح کی چیزیں رکھیں ہر جگہ بھی خریب ہی تھی واش روم گیا تو موڈ خراب ہو جائے اتنا گندہ یہ باتیں اندر شکل ہیں جس کا گھر ہے دل تو دکھے گا یہ باتیں نہیں کرنی ہوتی اگر کوئی اسلام کی بات ہے تو حکمت عملی سے اچھے انداز سے اس کو سمجھائے اکیلے میں وہ ایک الگ صورت ہے بیشہ سے کرنے سے تو اس کی اصلاح ہونی نہیں ہے یہ قیبت ہیں ان کے بھی توبہ ضروری ہے وَاللہُ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عزَّ وَجَلَّ وَسْوَلَّ اللَّهُ تعالیٰ علیہ وَالِهِ سَلَّم سَلُّوْ عَلَى الْحَبِيبِ سَلُّ اللَّهُ عَلَىٰ مَخْشَمْ یہاں جو اسلام بھی ہمارے پاس فیدانِ مدینہ آ رہے ہیں مختلف ٹیگو سے ان کے کچھ تاثرات ہیں وہ ہم چلا رہے ہیں آج سے مدنی مذاکرے میں شرکت کی ترقیب بنی فیدانِ مدینہ میں آ کے بہت مزا آیا ہے بہت سارے اسلامی بھائی اسے ملنے کی تفقیق بہت دل کو اتمنان ہوا ماشاءاللہ فیدانِ مدینہ کو دولن کی طرح سجایا ہوا ہے پہلے سے زیادہ لوگوں کا جمع گفیر یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے میں پہلی بار تشریف لائے ہوں یہاں دیکھ کے بہت کافی سکون ملا جن کے دل کو مدنی مذاکرے میں الحمدللہ ہمیں بہت کچھ علم دین سیکھنے کو ملا مجھے تو بہت اچھا لگا میں تو پہلے بھی ایک دفعہ آ چکا ہوں بہت کچھ میں آن یہاں پہ جو ہے ہمیں سیکھنے کو ملا فیدانِ مدینہ کی سجاوٹ اور فیدانِ مدینہ میں لوگوں کی تربیت یہ بہت ہی عالی طریقے سے کی جا رہی ہے نماز کے بارے میں ہر چیز مطلب ہمیں پہلے کچھ بھی نہیں پتا تھا ماشاءاللہ ادھر بہت کچھ ہمیں پتا چلا ہے امیرال سنت نے ہمیں بتایا کہ مسکرانہ سنت ہے مسکرانے کی دعا بھی سکھائی میں نیت کرتا ہوں کہ آئندہ کسی مسلمان بائی سے ملوں گا انشاءاللہ مسکرا کر ملوں گا انشاءاللہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرسجد کی بارگاہ میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہویا ہے اور ماشاءاللہ بہت کچھ مدلی مذاکرے میں سیکھنے کو مل ہے میری نیت یہ ہے کہ میں علم سیکھنے کی نیت سے میں یہاں انشاءاللہ بار بار چکر لگاتا رہوں گا ماشاءاللہ اللہ برکت دے سب کو اور آیا کریں جس شہر سے آئے تو اس شہر میں دعوت اسلامی کے کام میں لگے رہے ہیں ہفتہ وار اجتماع کی حاضری بھی رہے ہیں ہر مہینے تین دن مدنی خافلے گا سفر بھی فرمائیں نیک عامال پر عامل کرتے ہوئے روزانہ عامال کا جائزہ لے کر حصالہ پور کر کے ہر مہینے کی پہلی تاریخ اپنے یہاں کے شعبہ اصلاح عامال کے ذمہ دارے جمع کروا دیں اور بھی جو بارہ دینی کام ہے سب میں حصال لیں بڑھ چڑھ کر کام کریں یہی کام آئے گا آخر صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد ارسلان اتاری ارز کر رہا ہوں امیریل سننے سے سوال یہ ہے کہ لوگ دل دکھاتے ہیں تانو تشنی کرتے ہیں جھوٹے الزام بہتان بازی اغیبت کرتے ہیں تو تکلیف بڑی ہوتی ہے دل بڑا دکھتا ہے ایسے میں صبر نہیں ہوتا اور غصے میں کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے موہ سے تو ایسی صورتحال میں صبر کا دامن کیسے تھا ہمیں کچھ مدد میں پور اشارت فرمائیں تاکہ ایسے موقعوں پر جب لوگ دل دکھائیں دل ازاریاں کریں تو صبر کرنا آسان ہو جائے جزاک اللہ خیال اللہ اکبر اصل وہ بدلہ تو عام طور پر بندہ لینے کی کرتا ہے جب کسی کو کوئی سطحات ہے تو وہ بھی پیچھے رہتا نہیں ہے بعض اوقات یہ ایک الگ بات ہے کہ سامنے والا بحابی ہوتا ہے بعض سوزوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اتنی عمت ہی نہیں ہوتی سامنے والا اتنا زبردست ہوتا ہے پھر یہ پیچھے سے اس کو برا بھلا کرتا ہوا گالیاں نکالتا ہوا بددوائیں دیتا ہوا اس کی حقیقتیں کرتا ہوا یوں ڈیویڈ کریویٹ برابر کر دیتے ہوں گے بلکہ بعض اوقات جو مظلوم ہوتے نا وہ بڑھ جاتے ظالم سے بھی اتنا کچھ مطلب ہے کہ اس کے خلاف وہ کر لیتے ہوں گے مظلوم کے مظلوم اپنے خیال میں رہتے ہیں حالانکہ ایک ہی وقت میں بعض اوقات بندہ مظلوم بھی ہوتا ہے اور ظالم بھی ہوتا ہے یہ کہہ سبر کرنا تو اس کو کہیں گے کہ کچھ بھی نہ کرے بس چپ ہو جائیں کسی سے تذکرہ بھی نہ کرے تذکرہ بھی تو کرتے ہیں کہ فلاں نے مجھے ستایا فلاں نے میرا یوں کیا مجھے یوں بولا مجھے دل دکھایا فلاں نے مجھے میرے کو تنس کیا یہ تو بول دیا تو وہ یہ صبر کیسے ہوا صبر اول صدمے پر ہوتا ہے بعد میں صبر آئی جاتا ہے یہ بول کر چاروں طرف بڑھا سے نکال کر صبر نہیں کیا جاتا سکوت خاموش بلا ضرورت اس کا تذکرہ ہی نہ کرے اللہ کی رضا پر راضی رہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے بس راضی رہے ذکر بلا والوں نے صبر کیا انبیاء کرام نے صبر کیا میرے آقا نے صبر کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بزرگان ایدین کے صبر کے واقعات ہیں کہ لوگ برا بھلا کہتے تھے لیکن یہ صاحبان ان کا جواب نہیں دیتے تھے صبر سے کام لے کئی واقعات اس کے احیاء علوم میں لکھے ہیں فضان سنت وغیرہ میں بھی غیبت کی تباہ کاریاں وغیرہ میں بھی آپ کو ملیں گے اس طرح کے واقعات صبر ہے صبر تو خزان ہے اردوس آشکو آشک کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ سکے یہ کسی طرح کے ایک اور سوال ہے ہم وہ چلا رہے ہیں محمد دانی شتاری نگران حیدر آباد پاکی الحمدللہ عزوجل مسجد کریم روزانہ ہی حیدر آباد سے کم از کم تین بیویڈن جو ہے وہاں سے عاشقان رسول عالمی مدینی مرکز فیدان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدینی مذاکروں میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں جو کہ جو آنیئر مدینی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں بھی شریک ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک بڑی تعداد ہے وہ آف یار مدینی مذاکرے خصوصی مدینی مذاکرے میں بھی شرکت کر رہے ہیں دیگر شعبہ جات بھی روزانہ کی بنیاد پر حیدر آباد سے کرم فرما ہو رہے ہیں اچھا میرا مرشد کریم کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ٹولرنس آج کل جو برداشت ہے یہ لوگوں کی دیکھنے میں آتا ہے کہ برداشت سے بعض اوقات باہر ہو جاتے ہیں اور بالخصوص جیسا ٹرافک سگنل آتا ہے اب اس ٹرافک سگنل میں بہت زیادہ وقت نہیں لگاوا ہوتا یہ کہلیں کہ ایک منٹ کہیں پر آدھا منٹ یا بائی سیکنڈ کرتا بھی میں نے خود مرائزہ کیا ہے کہ اس میں سیکنڈ سل رہے ہوتے ہیں تو وہاں ایک تو سبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے وہ بائی سیکنڈ یا تیس سیکنڈ یا ایک منٹ انتظار نہیں کیا جا رہا ہوتا اور بعض اوقات اس میں حادثہ بھی ہو جاتا ہے اور دیگر ایکسیڈنٹ کا سبب بھی بن جاتا ہے اور پھر اگر کسی میں کوئی آگے نکالنے لگتا ہے اور کسی کو کوئی کہہ دیتا ہے کچھ بات کہہ دیتا ہے تو پھر وہ برداشت سے باہر ہو جاتی اس کے بعد اور پھر وہیں بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھولی نائت فرمائیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں آپ میری مغفرت کے لئے بھی دعا فرما دیجئے گا جزاک اللہ تعالی خیرہ ہے عزمائش امتیان ہوتا ہے اصل علم کی کمی ہے یہ سفر اس سفر میں بھی لڑائے ہوتی ہوگی حج کے سفر میں اتنا لڑتے ہیں آٹھ آٹھ تاریخ کو جب مینہ میں جمع ہوتے ہیں حجی حج جو شروع ہوتے ہیں حج کے مناصق شروع ہوتے ہیں اس میں بھی پہلے دن میں تو کک ٹاک لڑا ہوتے ہیں تجربہ اس کا لڑ رہے ہوتے ہیں تیری جگہ ہے میری جگہ ہے اس کو اٹھاؤ اس کو اٹھاؤ یہ کیوں آگیا تمہارا خیمہ نہیں ہے چلو چلو نکلو مولیم کے حدنی کو بلائیں گے وہ پکڑ کے نکالے گا اور پڑا اوڑی بعض جگہ پر بعض خیموں میں لگی رہتی ہے شیطان بھی اکٹی ہو جاتا ہے جہاں مطب خزانہ ہوتا ہے وہاں چور آتا ہے تو حج میں بھی خزانہ ہوتا ہے یہ شیطان بھی وہاں چھاپے مارتا ہے اسی طرح یہاں جیسے فیضانہ مدینہ کے لئے آپ کی بسیں آئیں کاف لے آئے یہاں جمع ہوئے ہیں یہاں بھی سواب کا خزانہ ہے علم کا خزانہ ہے تو شیطان بھی اکٹیو ہے معلومات کی کمی کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے وہ لڑوا دیتا ہے اس کا کام ہی لڑوانا ہے اس میں اگر جذبہی عیثار پیدا ہو جائے اور بس وہ زبان کا قفل مدینہ لگ جائے ذہن کا قفل مدینہ لگ جائے سب کے بارے میں حسن زن کی عادت پڑ جائے حدیث پاک میں حسن زن من حسن العبادت یعنی نیک خیال کسی کے بارے میں قائم کرنا یہ اچھی عبادت سے ہے لیکن اب بھی سب زہن بن رہا ہے سن رہا ہے تو لیکن اب بھی کسی کا پاؤں لگ جائے گا نا گزرنے والے کا وہ اندائیت دیکھتا نہیں ہے یہ پرانی عادت ہے نا یہ لینگویج تو ہے پرانی بے یار دیکھ کر درہ یار مرا پاؤں کو چل دیا دیکھ کر چلا کرو یار یہ تھوڑا نرم ہے پہلا تھوڑا سکتا جبلا کوئی تو اٹھا کر رکھ بھی دیتا ہوگا یہ ہوتے ہیں اب ایک دم سے ظاہر ہے کہ سب کی کیسے سوچیں بدل جائیں تو آہستہ 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 جب مدنی دینی ماحول میں رہیں گے مدنی خافلوں میں سفر کرتے رہیں گے بارہ دینی کام کرتے رہیں گے اچھی صحبتیں عاشقان رسول کی صحبتیں ملتی رہیں گی تو جا کر کہیں جہن بن گیا تو یہ سعادت کی بات ہے ورنہ بعضوں کا پھر بھی نہیں بن پاتا وہی ان کے اندر کولیٹی جب گومی تو پھر جو بھی سامنے آیا اس کی خیر نہیں ہمیں جب غصہ آئے کسی پر تو کم اس کا حصہ ہو جائے کہ اللہ پاک کے غزب کو یاد کریں ہمیں نے غصے میں یوں کر دیں گے یوں کر دوں یوں کر دوں تو زبان بھی نہیں رہتی یہ بعض وقت ہاتھ بھی اڑی جاتا ہے تو آدمی سوچے کہ اگر اللہ پاک مجھ پر غزب ناک ہوا میرا کیا بنے گا تو اللہ کے غزب کو یاد کریں اعوذ باللہ امن الشیطان اللجیم پڑھے یا غصہ آجائے اسی طرح درود پاک پڑھتے رہے اور نیکی کی دعوت دیتے رہے کوئی اگر ٹھیک ہے بعض نئے ایسائی وائی بھی ہوتے ہوں گے بعض پرانے بھی اتنے منجھے وے نہیں ہوتے ہیں تو وہ بھی کچھ ایسی کمزور حرکتیں کر جاتے ہیں جس سے پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے اگر سب صبر و حمد سے کام لیں تو انشاءاللہ یہ ماحول صحیح ہو سکتا ہے ٹریفک جام ہو گیا گرمی ہے ہوا بھی نہیں چل رہی صبر کے سوا چارہ نہیں بڑھ بڑھ کریں گے تو آپ کی گاڑی پر تو لگ نہیں جائیں گے کہ اڑھ کے نکل جائیں گے یا سامنے والوں کی گاڑی دو ٹکڑے ہو جائیں گے اور آپ اس میں سے گھس کے نکل جائیں گے ایسا تو نہیں ہے ٹریفک جام ہے تو وہ اپنی مرضی سے ٹریفک کھولے گا آپ کی مرضی سے نہیں کھولے گا اب اس میں بڑھ بڑھ کرنے سے فائدہ گیا ہے سوائے اپنے آمال نامے میں برائیاں لکھوانے گے جو پریاد میں صبر کرنے سے آسانی ہو جائے گی بڑھ بڑھ کرنے سے وہ دماغ گھومتا رہے گا پریشانی بڑھتی رہی ٹینشن ہوگا درشتری پڑھتے رہے تو جب تک یہ ٹریفک نہیں کھلتا میں ٹینسو تیرہ درشتری پڑھ لیتا ہوں پھر آپ کو یوں ہوگا کہ ابھی نہ کھل لے تو اچھا ٹینسو تیرہ ابھی پورے نہیں ہوئے درشتری دیکھنے مثال دے رہا ہوں اسی طرح کو بیان اپنا سننا شروع کر دیا سننا تو بھرا نات شریف سننی شروع کر دی اس طرح بھی گزارہ ہو جائے گا اور یہ کہ توفیق ملے تو سب ہو جائے گا لڑائی نہیں ہونے چاہئے جگڑے نہیں ہونے چاہئے ہم ان کاموں کے لئے پیدا نہیں ہوئے ہمیں اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا وما خلقت الجن والانس اللہ لیعبدون اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لئے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ ہم نے زندگی اور موت اس لئے بنائی تاکہ تمہاری جانچ ہو تمہارا امتیان ہو کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے یہ دنیا تو ایک امتیان گاہ ہے ایگزامینیشن حال کے معنی دے تو اس میں غفلت اور یہ بڑا اڑی اور یہ مارا ہماری گالی گلوچ یہ تو بالکل برچہ خراب ہو رہا ہے صبر و حمد سے کام لیں اللہ اللہ کریں درشی پڑیں ذکر و عذکار کریں فالت وقت ضائع نہ ہونا چاہیے کچھ نہ خوش اس میں بھی نیکیاں ہمارے اعمال نامے میں لکھی جانی جائیے اضافہ ہوتا رہے دیکھیں صلو علی الحبیب صلو علی محمد میرا یہ سوال ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ بھئی برداشت کرو سبر کرو برداشت کرو سبر کرو تو مجھے یہ پوچھنا آتا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے اچھا سبر اور برداشت دونوں ملتے جلتے ہی ہیں یہ لفظ یہ اردو ہے وہ عربی ہے سبر یہ اچھی بات ہے نا سبر حدیث پاک میں کہ سبر آدھا ایمان ہے ایک حدیث پاک میں سبر جنتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے ایک روایت میں سبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں ایک حدیث پاک ہے سبر ہر بھلائی کی کنجی ہے جو سبر 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 کریں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا یہاں تک کے روایتوں میں کہ سبر کرنے والے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے ہے سبر تو خزانہ فردوس بھائیو عاشق کے لپے شکوا کبھی بھی نہ آسکے یہ پریشانی آتی ہے نا یہ ہمیں نیکیاں دلانے کے لئے آ رہی ہوتی ہیں گناہ مٹانے کے لئے آ رہی ہوتی ہیں ہم لوگ ہیں کہ اس کو سمجھتے نہیں ضائع کر دیں جو ٹرافک بھی جام ہوا تو یہ بھی ہمیں سواب دلانے کے لئے جام ہوئے سبر کرو اور جنت کماؤ چپ چپ پڑے رہو بڑا بڑا کرو گے تو پھر وہ ہاتھ آنے والا جنت کا خزانہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا ٹرافک کھلے گا نہیں ہلواتا وہ وہیں کہ وہیں رہے گا تمہارا نقصان ہو جائے گا کہ جنت کا خزانہ تم سے تمہارے ہاتھ میں ہی نہیں آئے گا نکل جائے گا اگر بے سبری کرو گے تو تو کتنا بڑا نقصان ہے ٹرافک جام ہونا تو بہت چھوٹا نقصان ہے جنت کے خزانہ آتوں سے نکل جانا بہت بڑا نقصان ہے کاش اس کو ہم سمجھیں تو کوئی مسئبت بھی آئے نا تو اگر جہن ہو تو آدمی بولے گا یار چلو یہ چھوٹی سی مسئبت ہے یار غنیمت اس بانے کچھ نیکیاں مل جائیں وہ بزرگوں کا مقولہ کہ ہم مسئبتوں اور بلاؤں پر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے اہلِ دنیا کہ دنیا والے لوگ وہ انام و اکرام ملتا ہے مال دولت ملتا ہے اس پر خوش ہوتے ہیں نعمتیں جب ان کو ملتی ہے تو خوش ہوتے ہیں ہم کو مسئبتیں آتی ہیں ہم خوش ہوتے ہیں کہ مسئبتوں میں نیکیاں ملتی ہیں نعمتوں میں حساب ہوتا ہے قیامت کے دنیا اللہ کرے دل میں اتر جائیں میری بات اللہ پاک مجھے بھی عمل کی سعادت بخشیں اور آپ سب کو بھی جو بے سبری کرتے ہیں اللہ پاک سبر کی توفیق تو اسے بھائی بھائی بن کر رہے ہیں اب بھائی بھائی بنے یا نہ بنے قرآن تو بنا چکا ہے نا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا مسلمان بھائی بھائی ہیں ہم لوگ سب بھائی بھائی ہیں جہاں کے بھی ہوں جس شہر کے بھی ہوں جس رنگ کے ہوں جس نسل کے ہوں جو ذات پات ہو ہماری ہم عربی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہم سب ایک ہیں یہ فضیلت نہیں کہ یہ مالدار ہے تو غریب سے افضل ہو گیا تو یہ کالا ہے تو یہ گورا اس سے فضیلت میں بڑھ گیا تو یہ سب اس کی نولیج بہت ہے یہ بڑی ڈگری ہیں اس کے بعد یہ انپڑ ہے یہ انپڑ سے بھائی افضل ہو گیا ایسا نہیں قرآن کریم نے فضیلت کا میار جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ بے شک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو الزہ کے نزدیک زیادہ تقوے والا ہے زیادہ پریزگار ہے تو جو علم دین کا اور عمل خیر کا پائکر ہے اور جتنا اس کا عمل زیادہ ہے نیکیاں زیادہ ہیں اتنا وہ مطلب اس کا درجہ بھی زیادہ ہے علم دین کی فضیلت عمل سے زیادہ ہی ذہن رکھے گا تو جو مطلب جانے ہیں کہ علم دین بھی ہے عمل خیر اچھے اعمال بھی ہیں بڑا ہوئے درجہ میں چاہے وہ اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے دولت کچھ نہیں ہے ہاتھ کا محل ہے آنی جانی شئے ہے رات و رات کبھی مالدار ہو جاتا ہے آدمی رات و رات کبھی روڑو پہ آ جاتا ہے دیوالیاں نکل جاتا ہے اصل دولت ایمان ہے تقوی پریزگاری ملن ساری مسلوانوں کی خیر خواہی حسن اخلاق عالی کردار یہ سب ایسی نعمتیں اور دولت ہیں جو مطلب بندے کو جنت میں لے جاتی ہیں اللہ کریم نصیب سلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد فیس بک پیج پر بھی سوالات کا سلسلہ ہے سوال یہ ہے کہ ربی الاول شریف کے موقع پر آتش واضی کر سکتے ہیں اچھا پٹاخے بھی چھوڑتے ہیں یا پھوڑتے ہیں اجازت مانگرے شاید دو بات اچھا یہ سوال میں اجازت نہیں سوال شاید یہ کیا ہوگا کہ کیا ایسا کر سکتے ہیں جی جی تو یہ سابعین ہوتا ہے میں نے دیکھنا تو مجھے یاد نہیں کبھی کہا تشباز ہی ہو سکتا ہے کہیں یہ ہوتی ہوگی تو یہ تو ظاہر ہے گناہ کا کام ہے جشنہ ولادت کے موقع پر ایسا پاک جیسے شبے بار آرت میں لوگ پٹا کے پھوڑتے ہیں وہ بات تشبازیاں کرتے ہیں نہیں کیسے رائی جو گئی چیتان بھی ایسے ایسی باتیں ہمارے اندر داخل کر دی ہیں اس نے کہ سمجھ نہیں آتی ہم لاکھ سمجھائے لوگ مانتے نہیں کاموں میں مزہ آتا ہے آت تشبازی میں یہ گناہ ہے پیسے بھی جاتے ہیں اس سے آگیں لگتی ہیں بعض اوقات لوگوں کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں قانونی بھی غالباً پابندی ہے آت تشبازی پر دو چبے برات میں تو پابندی کے پیغامات آتے ہیں پابندی ہے مگر آت تشبازیاں بنتی بھی ہیں گھروں میں کبھی گھر میں بھی آت تشبازی یعنی بارود ہوتا یہ پھٹتا ہے اور لوگوں کی لاشوں کے جتڑے اڑ جاتے ہیں یہ تو کئی بار سواق کیا تو آپ نے سنے ہوں گے جہاں یہ پٹا کے وغیرہ بنتے ہیں وہ دھما کے ہو جاتے ہیں بعض اوقات پھر بھی بن رہے ہوتے ہیں عبرت نہیں نہ کوئی بچتا اس سے جو کرتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن بچنے والوں کی بھی اقتعداد ہے جو بچتی ہے جن سمجھاؤ تو سمجھانے سے ظاہرہ کچھ نہ کوئی جیسے سعید الفطرت ہوتے ہیں جن کی سمجھ میں آ جاتی ہے بات بعضوں کو نہیں آتی ہے بعضوں کو پھر دیر میں آتی ہے سمجھ میں یہ ایسے کام نہیں کریں جس نے اب تک یہ اس طرح کی کام کی ہیں آتش بازیاں وغیرہ یہ توبہ بھی کریں پائندہ اس سے بیلکل بچنا ہے ناتیں پڑے دھوم سے پڑے صلاة و سلام پڑے دروت شریف پڑے گھروں کو سجائیں جنڈے مدنی پرچم لے رہے ہیں کن ملا کرتا ہے آتش بازی نہ کریں سلو علی الحبیب سلو اللہ علی الحبیب مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں سلکار کیا مرمان حبا حضور کیا مرمان حبا تک اللہ علی الحب اللہ علی الحب اللہ علی الحب مولا سے اپنے ملتا ہے جشنی بھی نادت آگیا جشنی بھی نادت آگیا مرحبا جشنی بھی نادت آگیا مرحبا جشنی بھی نادت آگیا دوم باتل کو جب جایا بیمان محمد رزا سیب گائن کا بجایا جے انہیں بے نادت آگیا موسیقی بچہ بچہ جشنیں ملا دوتی خوشی میں جھوم رہا ہے الحمدللہ امیل سنت کی بارگاہ میں یہ میرا سوال ہے کہ ہم الحمدللہ طلابہ کو پڑھاتے ہیں فیضان اونلین اکایڈمی کے ذریعے تو کچھ ایسے مدنی پوریشات فرمائیے کہ ہم اپنے طلابہ کو بزرگان دین کے حوالے سے بھی ان کی تربیت اچھی کر سکیں میں گزارش کروں گا کہ ایسے مدنی پوریشات فرمائیں کہ ہم جو ہے وہ طلابہ کو مسئلہ کی آلہ حضرت پر اچھے انداز سے بہت پھبند کر سکیں ماشاءاللہ اللہ برکت دے آپ کو تو یہ جو تحریکہ کار آپ کو دیا گیا ہے پڑھانے گا اس میں یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں ہیں یہ دیکھ لیں اگر آپ ان کو بیان کرتے ہیں اس طرح کے عنوانات پر تو کیا وہ جو پڑھانے کا جو آپ کو سیلیبس ملا ہے اس میں اس کی گنجائش ہے اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے تو پھر وہ تو آپ کے لئے کیا دشوار ہے میں کیا بتاؤں گا اس میں آپ کو کہہ لازت کی سیرت پر کبھی وہ حکایت سنا دی یعنی اسٹوری سنا دی کبھی کسی اور ولی اللہ کی کرامت سنا دی وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی باتیں لوگوں کے ذہن بنتے رہتے ہیں صاحبہ اکرام کی بات کریں اہلِ ویتِ اطحار کا ذکرِ خیر کریں تو اس طرح تھوڑا 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 کرتے رہیں گے دعوتِ اسلامی کا دینی کام بھی بتاتے رہیں گے ترغیب دیتے رہیں گے درس دینے کی ترغیب دیں گے گھر میں درس دینے کی ترغیب دیں گے تو انشاءاللہ یہ ہے تھوڑا 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 قطرہ قطرہ دریہ بنتا ہے انشاءاللہ یہ کہ ذہن بنتا چلا جائے گا کوشش کرتے رہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ مرحب محمد صلیم التاری حیدر آباد لطیف آباد آمیر سند آمد برکاتم العالیہ کی خدمت عالیہ میں ارز ہے کہ ہم ادنی کافلے میں ڈنڈو جامل مدینہ سلسائٹے میں آزر ہے ابھی درس کے دوران ہم نے مبلغ دعوت اسلامی سے سنا کہ ناک کے بال نہ اکھاڑیں کہ اس سے مرض آقلا پیدا ہو جانے کا خوف ہے امیر سند آمد برکاتم العالیہ کی خدمت میں ارز ہے کہ مرض آقلا کیا ہوتا ہے ایک پھوڑا ہوتا ہے جس میں کافی تکلیف ہوتی ہے تو ناک کے والے اکھڑنے میں یہ خطہ کہیں سے بھی بال اکھڑیں گے توڑیں گے تو بعض اوقات میں بال توڑ بھی ہو جاتا ہے یہ بھی ایک پھوڑا ہوتا ہے جس میں تکلیف دیتا ہے علاج تو ہو جاتا ہے جسرا مرض آقلا کا بھی علاج ہو جاتا ہے لیکن بعض اوقات یہ کچھ زیادہ پریشان کر دیتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی مرحم محمد عبن عطاری میں بابی مدر کراچی لڑی کا علاوہ سرسکر یہ سید انشید دیتا ربی جیسے گے آپ نے فرمایا عید ملال نبی سے لوگوں کو تکلیف کرتی ہے بعض لوگیں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو عید عطا کری ہے تم نے تیسری عید لیا ہے اس کی بھی نماز پڑھا کرو ایسا کیوں نہیں کرتے اس کے کوئی نماز کا ٹائم نہیں رکھتے تم نے دو عید ہوگی نماز ہوتی ہے ایسا کہنا کہ ایسا ہے اکرام اس سوال سے ہماری لینڈ بھائی فرمانے دو عیدوں میں تو حکم شریعت ہے کہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اس میں واجب ہے جمعہ بھی عید ہے یوم الجمعہ جو ہے وہ عید ہے تو حدیثوں میں اس کو بھی عید کہا گیا ہے تو ہر مہین اچار عیدیں ہیں جمعہ میں بھی جمعہ کی نماز دوپر کو ہوتی ہے اس میں تو پھر یہ کہ عام تو بھی جب خوشیہ سے لیے تب بھی ایک عام معاورہ بھی ہے کہ لوگ بلدائے آراج تو اپنی عید ہوگی ہے بھر جی آپ سے ملاقات ہوگئی اپنی تو عید ہوگئی اگر کسی کو سرکار کی زیارہ اگر جو جائے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس کی عیدی ہے نا تیری جب قدید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تو آنا مدنی مدنی مدینے والے تو یوں مطلب یہ کہے باروی شریف جو ہے یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری دنیا میں آنا برت ہونا آپ کی ولادت ہونا آپ پیدا ہونا یہ خوشی کا ہوتا ہے کسی کے گھر پہ بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو لوگ خوشیہ ہی تو مناتے ہیں انڈر شوڈ ہے بچہ پیدا ہوا کسی کے ہاں تو غم تو نہیں مناتے ہیں لوگ تازیت تو نہیں کرتے اس سے مبارک بات ہی دیتے ہیں خوشیہ ٹیم پر ہی مبارک بات دی جاتی ہے تو وہ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ولادت ہونا یہ تو عیدوں کی بھی عید ہے کیونکہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے تو یہ دنیا کی رونا کہیں نہ ہوتی ہے اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور اسی وجہ سے ساری کائنات کو بھی پیدا کیا ہے آلہ حضرت رحمت اللہ لے ایک شیر میں فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں جان ہے یہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں وہ جو نہ ہوں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں جان ہے یہ ہے جہان کی دیکھو جان ہے یہ ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے سبحان اللہ تو بہرحال عید کے لئے عید کے نماز شرط نہیں ہے تو پھر یہ کہ اگر عید کے نماز تو پھر مرد پر ہوتی ہے تو بھی شرائط کے ساتھ ہوتی عید کے نماز ہر ایک پر واجب نہیں ہوتی ہے عورتوں کو اجازت دے دی جگہ وہ جشن اولادت منائے عید منائے کہ دونوں عید میں بھی ان پر تو عید کے نماز ہی نہیں ہے نا کہ ان کے دوری شرط ختم ہو گئے نا یہ بلے عید منائے مرد نہ منائے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے نعوذ باللہ اگر کوئی عید کے نماز نہیں پڑھتا جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا عید کی نماز واجب ہونے کے باوجود عید کے دن تب بھی وہ عید تو ہے نا اس کے لئے اور کئی ایسے ہیں جن پر عید کی نماز واجب نہیں ہے جن کو جان کا خطرہ ہے اگر وہ باہر نکلتا ہے عید کی نماز پڑھنے کے لئے تو دشمن مار دے گا اس پر اب واجب نہیں ہو گھر میں رہے گھر میں عید کی نماز نہیں ہوگی عید کی نماز کے اپنے شرائط ہیں اس سے کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں عید کی نماز واجب ہی نہیں ہے تو یہ بہرحال یہ وسوسہ ہے کہ عید نہیں کہہ سکتے کہ عید کی نماز جمعہ کی دن میں نے آپ کو مثال دی دی جمعہ کی حدیث یوم الجمعت عید المسلمین کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لئے عید کا دن ہے بڑھاؤ بھی عید کے نماز ہیں یہ تو مہینے میں چار آتے ہیں کبھی بھی تو پانچ جمعہ آ جاتے ہیں ایک مہینے میں عید کے نماز ہیں بڑھاؤ سلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ محمد آزادی کے دن کو بھی عید الوطنی کہا جاتا ہے عید الوطنی جی ہاں جی بجائے یا رب دنیا میں جو ان کے آزادی کے دن ہوتے ہیں عید الوطنی عید تو خوشی کا دن ہے پھر وہ مائدہ اترنے کا جو دن تھا قرآن کریم میں جو ہے اس کو بھی تو عید کا ہے نا جو بنی اسرائیل پر اترا تھا مائدہ بنا بنایا پکا پکایا جو کھانا اترا تھا دسترخان صل اللہ علیہ محمد ایک سوال آیا اس ایم ایس کے ذریعے میں اسے ادھر اپنے انداز سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں بعض لوگوں میں بری عادتیں ہوں اور کمزوریاں ہوں اخلاقی کمزوریاں ہوں عادت جسے گسے کی عادتوں کے تعلق سے ہم بیان کرتے ہیں اور اس کو سمجھا جائے گا یار بھائی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے باپ داداؤں سے ہی عادت ملی ہے ہمارا ابا جان بے سعید ہے ابا جان کہتے تھے دادا جان بے سعید ہے اب ہم بے سعید ہیں بھائی تو اب کیا کر سکتے ہیں اب وہ تو پتا ہے کہ مرد کی عادت بدلتی نہیں ہے وغیرہ کر کے یوں اگر یہ کوئی خائل کرنا چاہے کسی کو اور اپنے بری عادتوں کو کبر کرے تو اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے دارے بری عادتوں کو کبر ہی کرنا چاہے تو کفار بلتے تھے کہ ہمارے باپ داداؤں کا دین ہم نہیں چھوڑ سکتے اسلام میں سا نہیں ہے لیکن جو صحابہ اکرام تھے ان میں بے شمارول کے اکثر صحابہ کہ جو باپ ماں باپ تھے وہ ایمان نہیں لائے خود ہی ایمان لے آئے انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ بھائی میرے ماں باپ کا یا باپ دادا کا میں دین نہیں چھوڑتا تو یہ کہ لیکن جو کفار ایمان نہیں لاتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادوں کا دین نہیں چھوڑیں گے تو اب یہ سے ملتے جلتے یہ بات کرنا کہ وہ فلان بورائی بھائی ہمارے باپ دادوں سے آ رہی ہے ہم بھی اس کو کیسے چھوڑیں وہ نہیں دی تو باستغفراللہ یہ نہیں ہے ہم اسلام کے پابند ہیں باپ دادا کے پابند نہیں ہیں باپ دادا جو اچھی بات کریں گے اسلام کی روشنی میں سر آنکھوں پر اگر وہ بھی غلطی کریں گے اس غلطی کو غلطی ہی کہنا ہوگا باپ نماز نہیں پڑتا تو کیونکہ باپ پہ اس لئے نماز نہیں پڑتا تو کوئی بات نہیں ہم یہ نماز نہیں پڑیں گے در ایسا کبھی آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوا اللہ پاک کرم فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ مرحمد ایک اسلامی بہن کا بیان کچھ یوں ہے اس کا بھی میں ایک لبے لباب خلاصہ ارس کرنے کوشش کرتا ہوں کہ وہ کہتی ہے کہ معلوم ہے کہ اس کے والد یا بھائی اسے وراثت میں حصہ نہیں دیں گے اور وہ انہیں یہ سمجھ کر معاف کر دے کہ حصہ تو ویسے بھی نہیں ملے گا تو اب قیامت کے روز میرے ابو اور والد کی کوئی پکڑ نہ ہو تو میں اپنا ورثہ اپنی نے مال جو ہے وہ معاف کر دیتے ہوں تو میرا یہ عمل کرنا اور یہ معاف کر دینا کیسا ہے والد تو فوت ہو گیا اب ورثہ تقسیم ہوا اس میں والد کا قصور تو نہیں ہے نا باہر نہ دبا لیا نا اصل میں یہاں والد کے فوت ہونے کا ذکر نہیں ہے مجھے یہ سوال سے لگا ہے کہ شاید وہ لڑکی کوئی خاندان کی یا گھر کی اسے شاید کو پریکٹس ہو کہ مجھے تو میرے والد یا بھائی نے ورثہ دینا ہے ہی نہیں جسے والدہ کا انتقال ہو گیا تو اس صورت میں ممکن ہے ہاں ممکن ہے یہ صحیح فرمائے آپ نے یہ بھی ہو سکتا ہے والدہ کا انتقال ہو گیا تو اب مجھے ان کو اس کو ہے کہ مجھے والد و والد بھائی وغیرہ وراثت ایسا تو دیں گے نہیں تو اب دیں گے نہیں تو گناہ گار ہوں کہ تو میں ان کو معاف ہی نہ کر دوں کہ مجھے ٹھیک ہے نہیں چاہیے میری وراثت کا ایسا تھا کہ قیامت کے دن پر کرنا ہوں چپکے چپکے معاف کرنا سے معاف ہونا نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں یہ جب تک یعنی کہ یہ حق دا نہیں کریں گے اس کا طریقہ یہ کہ یہ حق دے دیں ان کو یہ قبضہ کر لیں اور پھر یہ کہہ دے کہ جاؤں میں تمہیں بخشتی ہوں یا دیتی ہوں اس کا وراثت میں یہ طریقہ ہے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر لاکھ روپے ان کے ورثے محصے میں آئے اب یہ ہے کہ سو روپے میں قبضہ کیا اور کہا کہ یہ بقیہ جو میں دیگر ورثہ کے لیے چھوڑتی ہوں تو کسی نہ کسی چیز پر قبضہ ضرور ہوگا پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ نے بجا فرمایا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کو تو ہے ہی نہیں فکر توبہ کی نہ ہی نہ معافی کی پڑی نہیں بھی اس کے معاف کرنے سے زیادہ زیادہ جہاں صورت ملے گی بھی نہ بنے گی تو اپنا اکھ اس کا معاف ہوگا لیکن اللہ ورسول کا اکھ تو باقی ہے اللہ ورسول کی نافرما نہیں کیے تو یہ پکڑ تو ہے ان کی جو لوگ اپنے بھائی جو لوگ اپنی بہن ماں بیٹی یعنی گھر کی عورتوں کا وراثت میں حصہ ہونے کے باوجود نہیں دیتے آپ انہیں مختلف کیا فرمائیں گے میں چاہتا ہوں کہ یہ کسا کلیپ بن جائے کیونکہ یہ بہت بڑا مرض ہے جو ہمارے برتا ہی چلا جا رہا ہے اسپیشل انٹیریئر میں اصل یہ ورسہ جو ہے نا یہ ورسے کی تقسیم یہ خود قرآن نے بیان فرمائی ہے وارثوں کے حقوق وارثوں کی اقسام یہ قرآن میں موجود ہے حدیث پاک میں موجود ہے تو جو بھی صحیح ورسہ تقسیم نہیں کر رہا تو وہ قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور جو قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کر رہے اللہ ورسول کے نا فرما نہیں کرے دھرک وہ گناہ گار اور جہنم کی آگ کا حقدار ہے تو آج اگر کسی نے جیسے یہ ہمارے رواجے کے وہ بہن کو نہیں دیتے اچھا جو بھائی کم محنت کرتا تھا تو بڑا بھائی جو ہے نا تو محنت نہیں کرتا دکان پہ آتا نہیں تھا ساری محنت تو میری ہے تو تجھے نہیں ملے گا چل چل یہ لے لے تو اور باقی یہ قبضہ کر لیتا یہ سب ایسا کرنے والے گناہ گار اور جہنم کے حقدار ہیں ان کو توبہ بھی کرنی ہے اور جتنا جس کا حق دبایا چاہے پچاس سال پہلے دبایا تھا وہ ان کو دینا تو آئے گا یہاں تک کہ اگر وہ چھوٹا بھائی اب فوت ہو گیا ہے جس کا حق دبا لیا تھا تو اب اس کی جو بھی ورسہ ہیں ان ورسہ کو یہ دے خالی ہے یہ یاد رکھیں کہ نیکی بھولائی نہیں جاتی گناہ پرانا نہیں ہوتا کہ اب یار پچیس سال پہلے گناہ کیا تھا نا چلو یار خلی ہوئی دی آئندہ خیال دکھیں نہیں نہیں گناہ پرانا نہیں ہوتا گناہ باقی ہے اس کے لیے اس کو توبہ کا پانی ہی مٹائے گا آپ کی سوچیں نہیں مٹائیں گی تو یوں بھارا لیے کہ ورسہ جو ہے نا یہ انہی ہاؤ ادا کرنا کرنا ہے چاہے کماتا ہو چاہے نہ کماتا ہو یہاں تک کہ بعض اور اخبار میں باپ دے دیتا ہے کہ یہ آق ہے میں نے اس کو آق کیا یہ بھی ایسے بس یہ ہے روٹین ہے یہ ایک رواج بڑی ہے ایسا نہیں ہے جو نافرمان ہے ماں باپ کا تو اس کو تو شریعت نے آق کہہ دیا ہے حدیثوں میں اس کے لئے لفظیں آق استعمال ہوا ہے ہو سکتا ہے قرآن میں بھی ہوا تو مجھے یاد نہیں ہے تو یہ آق تو ہے ماں باپ کے کہنے سے یا باپ کے اخبار میں دینے سے وہ آق نہیں ہوا وہ چکا ہے اگر ہے نافرمان تو اور باپ نے اگر ظلمن آق کیا اور بیچارہ وہ ہے نہیں آق کا حق دار اس نے ایسی نافرمان نہیں کہی کہ جس پر آق کہا جائے اس کو تو تم باپ نے اس کی دیلہ داری کیا اور اپنے بیٹے کو بدنام کیا تو یہ آخرت میں پسے گا تو یوں مطلب یہ کہ بیل فرض اگر واقعی نافرمان ہے بیٹا اور وہ آق ہو چکا قرآن عدیس کی روز سے تب بھی باپ فوت ہوا وہ ترکے کا حق دار ہے ترکے کا حق اس کا ختم نہیں ہوا چاہے وہ کماتا ہو نہ کماتا ہو بھائی کو کاروبار میں ساتھ دیتا ہو نہ دیتا ہو باپ کا ہاتھ کاروبار میں بٹاتا ہو نہ بٹاتا ہو وہ ورثہ اس کا اتنا ملے گا جتنا قرآن عدیس نے تے کیا ہے اس میں ایک پائی بھی ایک ذرہ بھی کسی کو کم زیادہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے مارد عورت سب کو حصہ ملے گا جو شریعت نے مقرر کیا ہے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُكْ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ عَزَّ وَجَلَّا وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ سَلَّمْ صَلُّهُ عَلَىٰ الْغَبِيمِ ایک ملتا جلتا سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ جہز یہ ان کا کہنا ہے سوال کرنے والے کہ جہز اسلام میں نہیں ہے ان کا کہنا ہے تو اگر جائدات کے عصے میں بیٹی کو ویراست ملتی ہے تو کیا بیٹی اس پیسے سے اپنے لئے وہ سب کچھ لے سکتی ہے جو جہز میں ہوتی ہے جہز تو اسلام میں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی شہزادی سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرہ وہ جہز عطا فرمایا تھا یہ تو بہت مشہور سنت ہے جہز تو کہ بیٹی کو باپ دیتا ہے اب اس نے یہ منائی کر دیا کہ اسلام میں جہز ہی نہیں ہے مفتی صاحب مزید روشنی ڈالیں اس پر اس میں ہمارے جو ماضی قریب کے اکابر علماء ہیں جس سے مفتی شریف علیکم جدی صاحب رحمت اللہ ہی طلالے اسی طرح عبد المصطفی آزمی صاحب رحمت اللہ ہی طلالے مفتی وقاردون صاحب رحمت اللہ ہی طلالے ان تمام نے اپنے کتابوں میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ نفس جہز جو ہے ایسا جہز جو والدین کے اوپر بوجھ نہیں بن رہا اور اس میں کسی طرح کوئی خرابی نہ ہو وہ تو دینا سنت مبارکہ ہے لیکن وہ جو نبی پاک صلی اللہ نے عطا فرمایا تھا وہ ایسی چیزیں تھیں جو اپنی طرف سے تھیں اور کسی طرح کا اس میں بوجھ کچھ بھی نہیں تھا کچھ دنیاوی اعتبار سے معمولی چیزیں تھی اپنی شان و عظمت کے لحاظ سے تو عالی ترین تھی لیکن وہ ایسا جہز جس کو بعض اوقات لحنت کہا جاتا ہے وہ صورت بیان کی گئی ہے جس میں ماباب کرزے میں جکڑ جاتے ہیں بعض اوقات سودی کرزے میں جکڑ جاتے ہیں اور مشکلات کے اندر آ جاتے ہیں یا اس وجہ سے اور خرابیاں صلو علیہ حبیب صلو علیہ محمد میرے اللہ سنت کی بارگام حرض ہے ابھی معاشرہ نگرانے شکر نے پہر آقاس مدنی فولتا فرمائے تو ہم اس طرح اپنا ذہن بنائیں کہ ہم بھی آج جی کے پیکر بن سکیں اس حالے سے کچھ مدنی فولتا فرمائے جیجئے جزاک اللہ مدنی مذاکرے سے پہلے نگرانے شورہ آجزی سنت ہے پیار آقا صلو اللہ علیہ نے بھی آجزی فرمائی انبیاء اکرام بھی آجزی فرماتے رہے صحابہ اکرام اولیاء اکرام اہل بیت اطہار جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں وہ آجزی کرتے ہیں تکبر کی زد ہے آجزی کا زد تکبر دوسرے کو حقیر جاننا اپنے سے دوسرے کو حقیر جاننا گھٹیا جاننا کم تر جاننا یہ تکبر ہے جو کہ حرام اور جاننا ملے جانا والے کام ہے اور آجزی یہ کہ یہ دوسروں سے اپنے کو کم تر جانے تو یہ بزرگوں نے جو کیا یہ اسی لئے تو آجزی کہتے ہیں کہ یہ اپنے طور پر اس طرح فرماتے رہے لیکن حقیقت میں یہ سب سے عالی ترین تھے تو ہے کہ آجزی کرنے کے لئے آجزی کے فضائل پڑے جائیں آجزی کی حکایات یا سٹوریز جو بزرگوں کی ہیں واقعات ہیں وہ پڑے بھی کہتے ہیں عام طور پر انکساری بولتے ہیں لیکن صحیح تلفز جو ہے نا لفظ یہ انکسار اجزو انکسار یا آجزی انکسار تو برحال یہ پورا چپٹر ہے احیاء علم میں توازو کا اس کو پڑھ لیں آپ تو انشاءاللہ جب معلومات ہوگی تو آجزی ہوگی ابھی ہمارے کیا ہوتا ہے کہ موسے تو ہم بولتے ہیں فقیر فقیر بہت گناہ گار لیکن دل میں کیفیت بعض اوقات نہیں ہوگی تو بار بار بازوں یادت ہوتی ہے میں تو بہت برا ہوں یار میں تو گندہ ہوں تو نکامہ ہوں بات بات پر بولتے ہیں تو یہ بات بات پر یہ خالی بولنا جو ہے میں آپ کو صحیح بولتا ہوں سے اور اس کی مقدار جتنی ضرورت ہو اتنی بیان کی جائے تو بعضوں کے عادت بات بات پر بولیں گے میں ایک کبینہ آدمی ہے میں پاپی آدمی میں بدکار آدمی ہے تو یہ آدمی پھر سن سن کے وہ اکتا جاتا ہے اس کا امپریشن اچھا نہیں پڑھتا سب میں ہر چیز اپنے موقع پر اچھی لگتی ہے موقع محل زبان نہیں جو الفاظ بولے جاتے ہیں اس کو آجزی بولتے نہیں ہے اصل آجزی کا تعلق تو دل سے ہوگا پھر وہ زبان سے بولنا ٹھیک ہے ہمارے یہاں مطع علماء اکرام اپنے آپ کو آجزی کے طور پر فقیر کہتے ہیں یہ دل اس کی زبان کی تائید کرتا کہ واقعی دل میں بھی اپنے آپ کو حقیر فقیر سمجھتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس نے رکھیں گے کہ جو کہہ رہا ہے وہ دل میں بھی ایسا ہی ہوگا دیکھیں باز ہوگا دیسا ہوتا ہے کہ یہ جو اپنے آپ فقیر حقیر یہ ہوتا ہے تو میں ایک وزرگ سے میں نے سنائے وہ صوفی بشیر الدین رحمت اللہ لے تھے وہ پرانے وزرگ تھے اب سالوں سالوں وفات پا گئے اللہ غریق رحمت فرمائے تو پرہزگار آدمی تھے تو یہ کہا کرتے تھے خود ان کے زبان چاہ سنائے فقیر کے چار وروف فا سے فا یعنی جیسے کہ ہم تین ٹائم کھاتے ہیں ایک ٹائم نہیں کھایا یہ فا کہ لیا دو ٹائم نہیں کھایا دو فا ہو گئے پورے دن کا فا ہو گیا دو دن کا فا ہو گیا یہ فا سے فا کناعت یا سیاد الہی راست ریاضت یعنی اللہ کے دین کے لیے عبادت میں دین کی خدمت میں محنت کرنا ریاضت کے لفظی معنیات محنت یہ کہ اب وہ ڈٹ کے کھایا اور پیٹ بھر گیا دل نہیں بھرا ہرس جاتی نہیں اور کوئی ڈش آگئی ہاتھ اس پر بھی مار دیا فا سے فا فقیر کا فاتو الگ ہو گیا اب عقیر رہ گیا عقیر تو قناعت جتنا اللہ نے دیا اس کو کابی سمجھت ہو یہ تو مسید کا بورٹ لگا رکھا ہے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے ادھر ہاتھ مارتا ہے وہ کہتا ہے فقیر قاف بھی نکلا اس سے تو کیا رہ گیا یا یاد الہی اللہ نصیب کر دیں آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی ہم لوگ یاد الہی کرتے ہیں یا بھی لگتا ہے کہ راز ریاض اسے آرام طلب ہے نماز نہیں پڑی یہ رابی گیا تو فقیر تو ہم رہے نہیں جیسے نہیں وہ شیر کی تصویر کسی نے بدن پہ بنوانی چاہیے مولانا روم رحمت اللہ نے یہ کات لکھی ہے تو شیر نے بنانا شروع کیا یہ تکلیف ہو رہی ہے کیا بنا رہے دم بنا رہا چھوڑو یار بخیر دم کا شیر بنا دو دم نہیں بنا پھر آگے بڑھا تکلیف ہو رہی ہے کیا بنا رہا ٹانگ بنا رہا لنگڑا کردو اس کو یار تکلیف ہو رہی ہے تو آج سا کم کرتے گھرتے پورا شہر ختم ہو گیا تکلیف دوئے گی اس کو تو فقیر موزے کہنا آسان ہے بن کے دکھانا مشکل ہے تو یہ ان کی طرف سے میں نے جو فقیر کا یہ چار غروف کے جو کہتے تو میں نے اپنے طور پر خلاص آگیا یہ ان سے خلاصہ سنائے نہیں اپنے طور پر یوں مطلب فقیر لیکن خیر یہ بھی ضرور نہیں وہ ہی مطلب غلط وہ بھی نہیں جو یہ فرماتے دیں کیونکہ قرآن قرآن کریم کی آیت کی تو انہوں نے کوئی تشریح کی نہیں تو لفظ فقیر جیسا رمضان شعبان رجب ان کے حروف کی بھی علماء نے وہ الگ 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 مانا بیان فرمائے ہیں اللہ کریم ہم کو دل کی آجزی نصیب فرمائے حقیقی آجزی نصیب فرمائے واقعی جو آجزی بیکر ہو تو لڑے دوڑی کرے گا غصے ہمیں کو ہستی نہیں دوڑی چڑھائے گا موہ توڑ دوں گا سر فرد دوں گا وہ تو ہو گئی اللہ کا نیک بند آجزی کہ ایک کسی نے رکھ دی دوسرا مار دے دوسرا کیا مار ایک آدمی وہ مروپت میں شرمی نہ ہو جائے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ علی بکم یہاں ماشاءاللہ آپ نے بیان کیا آجزی کے تعلق سے میں آج ایک مطالعہ کر رہا تھا جیسا بھی بیان ہوا اس میں رسول کریم صلو اللہ علی وآلہ وآلہ کے تعلق سے جو بڑی پیاری ایک بات رسالہ ہے اپنا سیرت مصطفیہ میں لکھا ہے عزت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ وآلہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علی وآلہ 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 اپنی نعلین اقدس کا تسمہ ٹوٹ گیا ان کی اب دوری ٹوٹ گئی آپ صلی اللہ علی وآلہ اپنے دست مبارک اپنے ہاتھ سے اس کو درست فرمانے لگے میں نے ارس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ مجھے دیجئے میں اس کو درست کر دوں میرے اس ارس پر ارشاد فرمایا کہ یہ صحیح ہے کہ تم اس کو ٹھیک کر دو گے مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں تم لوگوں پر اپنی برطری اور برائی ظاہر آپ صلی اللہ علی وآلہ کو کسی کام میں مجھگول دے کر وہ کام مصروف ہوتے دیکھ بار بار ارش کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ آپ خود ہی یہ کام نہ کریں اس کام کو ہم کر لیں گے اب ہم اطا فرما دیں تو پیارے آقا صلی اللہ علی وآلہ وآلہ کچھ یوں رشاد فرماتے کہ یہ سچ ہے کہ تم لوگ میرا یہ سب کام کر دوگے مگر مجھے یہ گوارہ نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کے درمیان کسی امتیازی شان کے ساتھ رہوں سبحان اللہ ماشاء اللہ کریم ہمیں آقا دو جہان صلی اللہ علی وآلہ ہم کی عجزی کا صدقہ نصی فرمائے انکساری کا صدقہ یہ انکساری مشہور ہو چکا ہے لفظ انکساری آپ نے ماشاءاللہ آج توجہ دلائیے انکسار لفظ استعمال کرنا انکساری نہیں حرج نہیں ہے بھولا جاتا ہے لیکن صحیح تلفظ پتا چلائے انکسار فصی ہوگا یہ انکسار اور یہ لوگوں میں رائی ہو جاتے ہیں بعض الفاظ جیسے درستگی اور درستی جیسے درستگی اور درستی درستگی اور درستی یہ درست ہے نا درستی درستی اصل وہ جیسے ناراضگی تو صحیح تر تو ناراضی آئے گا نا یعنی کہ جسی لفظ کے ساتھ آخر میں ہاتھ آنا اس میں گی لگ جاتا ہے جیسے دیوانا گی ہا ہے نا دیوانا ہا دیوانا گی شگفتگی جی شگفتہ آخر میں ہا ہے چل جاتا ہے فوتگی فوتگی میں ہا نہیں ہے لیکن فوتگی اتنا عام ہے کہ وہ کہنے کہ غلط العام فسیحون جو جس میں جو فسحہ ہوتے ہیں کہنے کہ اردو کے سمجھو لغت کے ماہرین وہ جس لفظ کو اپنا لیتے ہیں تو پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے تو غلط ان فوتگی ان میں آ جائے گا یہ سب بولتے ہیں فوتگی اگرچہ وہ اصول سے تو غلط ہے یہ کہ ہاں نہیں ہے تا کہ بعد آئی آپ کو کچھ دکھاتے ہیں جم جم بہر بھی کچاد چمکا جم جم بہر بھی کچاد چمکا جشنی بھی لادت آ گیا مرحبا 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 یا مصطفیٰ آج جشنی بھی لادت مرحبا یا مصطفیٰ آج جشنی بھی لادت مرحبا یا مصطفیٰ آج آئی جان رحمت آج آئی جان رحمت مرحبا یا مصطفیٰ جم جم بہر بھی کچاد چمکا ماشاء باپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایک تاجے اسلامی بھائی نے صرف سرکار کی ولادت سرکار کی آمد کی خوشی میں اس گھر کو سجایا ہے اور پورا گھر جگمک جگمک کر رہا ہے آپ کی بارگاہ میں ارز ہے کہ آپ ان کے لئے دعا بھی فرمائیں اور اس کے گھر والوں کے لئے ان کی آل کے لئے دعا فرمائیں کہ اسی طرح ان کے گھر میں خوشیں آتی رہے آپ کی بارگاہ میں ایک سوال بھی تھا کہ حمومن دیکھا جاتا ہے کہ کسی گھر میں جوان مدنی پھول ارشاد فرمائے تاکہ ایسی جگہوں پر جو یہ کلمات کہہ جاتے ہیں تو اس سے بچا جائے اور ان طرح کے معاملات سے بچا جائے آپ دعا بھی فرمائیں اللہ پاگ ہمیں مرتے دم تک اسی طرح سرکار کی ولادت بنانے کی سعادت نصیب فرمائے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دو ماشاءاللہ یہ سجاوٹ تو کیا وہیں کی ہے جس ملک سے یہ بول رہے ہیں جی جی وہیں کی ہے لکھا ہوا تو وہیں کا تھا جی جی وہیں کی ہے اچھا سبحان اللہ بڑی بات ہے اللہ برکت دے ان کی قبر کو بھی روشن کرے ہم سب کی قبریں روشن جو جو جشنی ولادت کی خوشی میں اللہ کی رضا کے لئے سجاوٹیں کر رہے ہیں روشنیاں کر رہے ہیں اللہ سب کی قبروں کو روشن کرے بین سب کے صدقے ملگو ناغار کی قبر بھی روشن ہو آمین بجائی خاطہ من نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کرو گھر گھر چراغا یہ نا شیر بھی ہے تم کرو جشنی ولادت کی خوشی میں روشنی وہ تمہاری گورے تیرا چگمگہ تے جائیں سوہان اللہ تم کرو جشنی ولادت کی خوشی میں روشنی تم کرو جشنی ولادت کی خوشی میں روشنی وہ تمہاری گورے تیرا چگمگہ تے جائیں گے نور والا آیا گیا نور لے کر آیا گیا سارے عالم یہ دیکھو کیسا نور چھایا گیا سارے عالم یعنی روشن فرمائیں گے اچھا دوسرا وہ جوان موت پر واقعی بعض وقت آپے سے باہر ہو کر یہ عورتیں خاص کر وہ افریات بک دیتی ہیں جس سے کہ یہ کہنا کہ یا اللہ تجھے اس کے جوانی پر ترس نہیں آیا یا اللہ اس کی آخر تجھے کیا ضرورت پیش آگئی تو پھر دوسری صورت ملاتی ہے ہاں بھئی نیک لوگوں کی تو اللہ کو بھی ضرورت پڑتی ہے تو یہ نیک تھا اس لئے اللہ نے لے لیا مطلب یہ یہ جو باتیں میں نے مثال دی رہا یہ سب کفر ہیں اور یہ ایسے کفر ہیں کہ یہ جو بکے جو ہاں ہاں کرے سمجھنے کے باوجود تو یہ اسلام سے نکل جاتے ہیں نکاہ بھی ٹوڑ جاتا ہے سارے عامال برباد ہو جاتے ہیں حج کیا تو وہ بھی گیا اب نئے اس طرح سے اسلام قبول کرے توبہ کرے تو یہ اس طرح مطلب اس کے مسائل ہیں اچھا عورت کے نکاہ کے پھر اپنے مسائل ہیں یہ جو سری کفر بکنے میں عورت کا نکاہ کا ٹوٹنے کا حکم ہے یا نہیں ہے مفتی صاحب فرمائے اسی شوہر سے اس کا دوبارہ تشدید نکاہ کروائے جائے گا اسی شوہر سے مجبور کی جائے گی نکاہ کرے دوبارہ دوبارہ لئے کہ وہ عجبی دوبارہ توبہ کی کلمہ پڑھا نیسرے سے مسلمان ہوئی یا مسلمان ہوا جو اگر ایسا کیا تھا یہ کہ حج بھی دوبارہ فرض ہوگا اگر اس شرائط پائے گئے تو بہلا جی تو وہ تو گیا مرید تھا کسی کا دوبارہ بھی ٹوٹ ہوئی اب کسی بھی جامعہ شرائط سے بیعت ہو سکتا اسی پیر سے ضروری نہیں اب آزاد ہے جس سے بھی بیعت ہو جائے لیکن یہ کہ یہ ساری نمازیں روزیں جو خیر خیرات نیکیاں کی سب خلاص zero ہو گیا لیکن گناہ جتنے کیا تو سب باقی ہیں گناہ نہیں مٹیں گے گناہ باقی نیکیاں چلی جائیں کتنا بڑا نقصان اللہ پاک کفر ہو گیا کفر بھی ایسا جس نے ایمان کو ختم کر دیا تو یہ اس طرح کے جملے میں نے مثال دیا اور بھی بعض اس طرح کے جملے ایسے موقع پر بولا جاتے ہیں بچہ فوت ہوتا تو بولیں گے یا اللہ اس بچے نے تیرا کیا بھی گاڑا تھا یہ اللہ پر اعتراض اللہ پر اعتراض کرنا یہ بھی کفر اور یہ اسی طرح کا کفر ہے جس کی میں نبی آپ کو بیان کیا یا اللہ تجھے اس پر ترس نہیں آیا اس کی بچپن پر یا اللہ ان بیچاروں نے کیا بگا رہا تھا جو تو نے ان کا گھر اجار دیا بہت خطرنا اس طرح جملے بولتے ہیں اور یہ پرانا رواج ہے یہ بولنے یہ نہیں بولنا اگر سب بولا ہے تو اگر واقعی اس طرح کا کفر بولا ہے جس سے ایمان چلا جاتا ہے تو وہ ہی جو طریقہ بتا ہے نیسرے سے مسلمان ہونا ہوگا زد نہیں چلے گی نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا پتا چلے گا مرنے بعد کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا کوئی بچانے آئے گا بھی نہیں اس لئے ابھی سے مان لیں کفر یا کلمات کے بارے میں سوال جواب سب کو پڑھنا چاہیے اس میں سنکڑوں ہزاروں مثالیں کفر کی بڑا مطلب ہے کہ کفر کے تعلق معلومات ہیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا اسی طرح اس میں ایمان نئے سرے سے لانے کا طریقہ نئے سرے نکاح کرنے طریقہ اس سب لکھا ہو اس میں بہت کام کی کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے ایک چھوٹا سار رسالہ بھی ہے 28 کلمات کفر یہ رسالہ بھی مکتب مدینہ سے لیا جا سکتا ہے اس میں نئے سرے نکاح کرنے کا طریقہ ایمان لانے کا طریقہ یہ بھی لکھا ہو اس میں بھی لکھا ہو ہے ایک اور بھی گانوں کے 35 کفریہ اشار گانوں کے 35 کفریہ اشار یہ بھی ایک رسالہ ہے جو گانے بھولتے اس میں بعض اشار ایسے ہوتے جو کفریہ ہوتے اللہ پر اعتراض ہوتا اللہ بعض اوقات ان کا بھی ایمان چلا جاتا ہے اس طرح کا شیر سمجھ کر اگر وہ جھومہ خوشی کے مارے خوشی کا اظہار کیا اس نے بے خیالی میں جھومہ پتہ نہیں کہ یہ کیا بکرا ہے تو حکم نہیں آگا کفر جب کہ سمجھ سمجھ کر جھومہ یا گنگنہ رضا مندی کے ساتھ تو یہ پھر یہ بھی مرتض ہو جائے گا اسلام سے نکل جائے گا بہت نازوک معاملہ ہے تو خالی آپ کو جملہ سن کر یا شیر سن کر کسی کو کافر بول مات دینا علماء سے پوچھ لینا یہ تو غلطی آپ سے بھی ہو سکتی ہے سمجھنے میں یہ فلمیں ڈراموں میں بھی بعض وقت کفریات ہوتے ہیں یہ فلم وہ خراب ہیں جو اس فلم میں فلم ڈرامے گانے وجہ اور اکثریت اس فلم میں ہے 99% لوگ کہوں تو بھی شاید کم ہے اس سے بھی زیادہ لوگ گانے سنتے فلم دیکھتے ہیں ڈرامے دیکھتے کوئی بھی گھر اللہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی والوں کے باز کے گھر سب کے نہیں گھر میں دعوت اسلامی والا ایک آدمی بچار اس لڑکا اس سانی بھائی ہے گھر والے تو وہی ہوتے نا گناہ ورا چینل شاید لاکھوں میں سے کسی ایک آت کے گھر میں نہیں چلتا ہوگا باقی تقریب بن کے گھروں میں گناہ ورا چینل چل رہا ہوتا ہے اور کوئی گانے کفریہ ڈائلاغ اور یہ بھی باز ہوگا اس میں ہوتے ہیں سمجھ نہیں یاد کہ یہ کفریہ ہے ہر ایک کوئی علم نہیں ہوتا لیکن یہ کہ ہر چیز میں سانی ہوتا کہ اس کو پتا نہیں ہے تو یہ بچت ہو ہو جائے گی سیکھنا پڑے گا کیوں سیکھا نہیں آپ نے کوئی بد پریزی کر لی پتا نہیں تھا لیکن کوئی چیز سیکھ کھا لی بیمار تو فوٹ پوئیزن ہوتا ہے پتا تھوڑی ہوتا کہ کھاؤں گا تو فوٹ پوئیزن ہو جائے گا کھا لی فوٹ پوئیزن بتانی تھا اسے ہمیں کچھ نہیں ہوئے گا بتا چلے گا تو فوٹ پوئیزن ہوگا یا بیماری لگے گی یا پریشانی آئی یا زخم لگے گا یا گھولی لگے گی یا ایکسیڈن ہوگا کون اپنے ایکسیڈن کرنا چاہے گا بتانی ہو جاتا رہا کر کے معلومات چلانے کے انداز ہر چیز سے احتیاط جو کرتا اس کو کم تکلیف ہوتی ہے یہ کفریہ کلمات کے علم حاصل کرنا یہ تو فرض ہے فرض علوم میں سہی یہ سیکھنا ہوگا یہ کفریہ کلمات کے بارے سوال یہ کتاب اس علم کے لئے بہترین کتاب ہے انشاءاللہ آپ کو بہت سوریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب 450 450 روپے اس کی قیمت ہے اور تقریباً 700 صفحات ہیں اس کے مکتب المدینہ سے حاصل کیجئے مکتب المدینہ سے حاصل کیجئے اور یہ میں اس کا زور لگا رہا رہا شاہد کسی کو وسوس آ ہے کہ یار اس کا بزنیس ہے تو اللہ لے میری جتنی کتابیں میرے کیس سیٹ پہلے آتے تھے پہلے بھی بولتا تھا کسی کو وسوس آ ہے میں نے کبھی بھی اس سے کوئی پائی پیسہ الحمدلللہ دنیا کا نفع نہیں اٹھایا اہندہ لینے کی بھی نیت نہیں ہے اپنی اولاد کو بھی وسیعت کی میری کتاب کو زریعہ معاش مت بنانا محلت مزدور نہیں کرو کماؤ کھاؤ موج کرو اس کو نہیں چھڑنا ہم دین کی خدمت کا پیسہ نہیں لیتے اللہ پا قبول فرمائے اور اسی پر استقامت بھی دیں کب انسان کا دل بدل یا کچھ کہا نہیں جا سکتا اللہ پا سے آفیت اور استقامت کی بھیک مانگ تیرے نہ چاہیے صلو عدل حبیب صل اللہ علی محمد یہ موضوع کے ساتھ ہی عرض کر رہا ہوں کیونکہ ایک چلیز بار دار کتابوں پر نہیں ماشاء اللہ آپ نے فرمایا مدنی چینل پر یا سوشل میڈیا پر جو آپ کا آنا ہوتا ہے اس کے تعلو سے بھی اگر نئے ناظرین تک یہ پہ کام پہنچ جائے اس کے تعلو سے بھی آپ کی رقم یا کوئی پیسو کا معاملہ ہے الحمدللہ کبھی بھی نہیں لیا میں یہ مدنی چینل پر گھنٹو بیٹا رہتا ہوں کبھی پیسے نہیں لیتا کبھی لیے میں تو مدنی چینل کی مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی چائی بھی پی چائی آتی ہے میں پیتا نہیں چائی ہم اپنی پیتے ہیں چینل نہیں پیتا چائی میری اجرت نہ بن جائے سواب نہ چلا جائے چائی تو اللہ دیا سب کچھ ہے میں بڑا امیر و کبیر ہوں مجھے لوگ سمجھتے ہو یہ گریب گروہ ہے بیچارے کے مدد کرو نہ نہ بیچارے آپ ہوں گے میں کہے کا بیچارہ میں بڑا امیر و کبیر ہوں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں میں بڑا امیر و کبیر ہوں شہد و سہرہ کا اسیر ہوں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں میرے عرف عیتوں پہ نصیب ہے ماشا الحمدللہ میں بہت بڑا امیر و کبیر ہوں اس لیے کہ میں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں وہاں کی بھیک پر پلتا ہوں آپ کا نہیں چاہیے مجھے کل کو یہ نہیں کہ بھئی ہم نے پیسے باند دیا تھے اور یہ مطلب ہمارے پیسوں سے کھاتا بیتا مجھ کرتا نا نا انشاءاللہ ایسا نہیں پائیں گے آپ میرے تعلق سے الحمدللہ ٹھک ٹاک بینک بیننس پنایا ہو مجھے تو سائن بھی نہیں کرنا تھی چیک پر کہ کیسے ہوتی ہے نہ کہ چیک بنانے کے لئے جانے کی کوئی نوبت آئی ہے بہت پہلے جب لڑک پن یا جوانی تھی تو کبھی کبھی بینک میں گیا ضرور ہوں تو یہ بجلی کا بل پیمنٹ کرنے کے لئے یا پھر کبھی دعوت اسلامی کے کوئی اکاؤنٹ کے سسرے میں آنا جانا ہوا ہے بینک میں اکہ دکھ کھا یہ جب آپ لوگ نہیں ہوتے تھے شورا نہیں ہوتی تھی تو بھاکی اپنا اکاؤنٹ میرا کیا اکاؤنٹ یہ آپ کو پتا ہے میرا اکاؤنٹ میرا اکاؤنٹ کہیں کے ویزے کے لئے وہ ایک فارمولیٹی پوری کرنے کے لئے بنایا ضرور گیا ہے لیکن اس سے مجھے نہیں بتا کہ اس میں کیا ویلنس ڈالا ہے کسی نے ڈالا ویلنس بھی میرا نہیں تو ترقی ہو اس طرح تو یوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا اکاؤنٹ ہے یوں جس کو میں نے کبھی دیکھا نہیں نہ اس کوئی کوپی دیکھی نہ اس کوئی ڈیٹیل مجھے پتا ہے بس یہ ہے فارمولیٹی کے طور پر ورنہ یہ کہ الحمدللہ ویس سے اگر کہا جا تو میرا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں میں کوئی مطبع نہیں کہ دولت جمع نہیں کی نیکیات جمع کرنے کی حرص اللہ عطا کر دیں یہ جمع کرتا رہوں یہ بھی نہیں جمع کر پا رہا سچی بات یہ بیاد خالی ہے میرے مصطفیٰ کا خزانہ بھرا ہوا ہے ان کی شفاعت کے صدقے انشاءاللہ اپنا بھی بیڑا پار ہوئی جائے گا کریم ایسا ملا ملا کے جس کے کھلے ہاتھ اور بھرے خزانے بتاؤ اے مفلیسوں کے پھر کیوں تمہارا دل استیراف میں ہے کھلے ہاتھ اس میں یوں سمجھیں گے کھلے میں سخاوت جو تو سخا دل بہت بڑا میرے کریم میرے حقہ خزانہ بھی بہت بڑا دل بہت بڑا دو ہاتھ مفلیس ہو تمہارا دل کی استیراف میں میں کہے کون تا استیراف اور بیچے جی ازار کی ہے میں نے تو بولا کہ تم ہوں گے بطہ فقیر میں تم ہوں گے غریب میں تعمیر ہوں ویسے دعوت صاحبی کبھی لوگ پھر ہی بولتے تھے مجھے اب بھی بولتے تو الحمد اللہ مجھے آپ کے نظرانوں کی واقعی بولتا ہوں میں منع کرتا مجھے نظرانے مت دو میں ناقدر ہوں اللہ کا کرم ہے میں کھا لیتا ہوں دونے والے بچ جاتے ہیں کپڑے پہن لیتا ہوں اتنے پیس توفے میں آتے کہ باتنے بڑھتے الحمد اللہ اپنا مطلب انہیں خزانہ جو ان مانوگر بھرا ہوا مجھے نہ میرے اوپر کوئی ذمہ داری ہے یہ بچے اپنے گھر میں کھاتے پیتے موش کرتے ہیں اب سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوئے نا پروبلم اکیل جان یوں دیکھا جائے تو ان کی امی ہے وہ بھی کوئی پروبلم نہیں میرے لیے مجھے واقعی بولتا ہو نہ پیسوں کی نہ نظران کی نہ آپ کے تحفوں کی کیا کیا اٹھا کے لوگ لاتے نہیں لائے کرو میرے لئے کسی اور کو دے دیا کرو اگر مجھے نظران دینے کا جذبہ پیدا ہو کے اس کو چلو لاک دو لاک رو دے آتے تو اپنے یہاں کی دعوت اسلامی کے فرن میں اس کو جبا کروا دیا گرہ میرے حسال سواف کے لئے کروا لیا گرہ میرے ماباپ کے حسال سواف کے لئے کر لیا گرہ مجھے نہ دے بھی سے دیکھ دیکھ آدمی پسرتا پھر دل پسیجتا پھر آجاتا رات پھر جلدی اس کو خرج کرنے میں تھوڑا یوں دل جو ہے نا دارے کے بخل پر بعد اگر اتر آتا انسان کا اپنے ہاتھ میں آئے نا پنچات ملے گا تو جانے کا غم ہوگا جب ہوگا ہی نہیں تو جانے کا غم کس بات کا صلو علی حبیب صلو علی محمد ادنی چینل کے ناظرین آئے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں مرحبا 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 یا مصطفی مرحبا 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 یا مصطفی مرحبا 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 یا مصطفی مرحبا 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 یا مصطفی یا مصطفی یا مصطفی مرحبا یا مجتبا مرحبا خیر البر مرحبا سلے اللہ مہا یا مصطفیٰ مہا یا مجتبہ مہا با خیر البرامہ سلے اللہ میرے اللہ سننہ سیرزیک ایک سوال ہے کہ اگر سورہ ناس پہلی رکعت میں پڑھ لی تو دوسری رکعت میں کیا پڑھیں گے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر سورہ ناس پڑھ لی کہاں یہ سوال تھا جی جی تو اب دوسری میں بھی سورہ ناس پڑھ لی برس کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا سکتے ہیں امام نہ ملائے البتہ ملالی تو کوئی سجد سے ہوگر واجب نہیں ہے گناہ گار بھی نہیں ہے ہاں اکیلا پڑھ رہا ہے منفرد ان کے لیے افضل ہے کہ سورہ فاتحہ اگر سورت ملائے ایک سوال ہمارے پاس ایک فیملی میٹرز کے طور پر یہ لیا جائے گا کہ سوال یہ ہے کہ کیا طلاق ایک دھبا نہیں کیونکہ آج کل جب رشتہ توڑنا ہوتا ہے تو ماں باپ بیٹی کا ذہن بناتے ہیں کہ طلاق کوئی گالی نہیں ہے یہ سوچ کیا صحیح ہے یہ ایسا کم ہوتا ہوگا طلاق میں مسائل تو بڑے ہوتے ہیں جب طلاق ہوتی ہے دونوں خاندان جو نا ان کے مرچہ بندی ایک طرح سے ہو جاتی ہے پہلے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں اس کے بعد بھی ہر ایک فریق اپنی برطری جتائے گا اپنے آپ کے بے قصور ثابت کرے گا وہ سامنے والوں پر طرح طرح کی تعمتیں رکھے گا کہ ان کی یہ یہ تھی اس لیے وہ طلاق ہوئی ہے حالانکہ بہتر اگر طلاق بالفرض ہوئی جاتی ہے اسی وجہ سے بہتر یہ کہ انڈرسٹیننگ اسی ہو فریقین میں کہ بس اتنا کہہ دیں کہ ذہنی ہم آنگی نہیں تھی انڈرسٹیننگ نہیں تھی اس لیے طلاق کی ترقیب ہوئی انڈرسٹیننگ یہ مین سبب تو ہے یہی ہے انڈرسٹیننگ نہیں ہوتی یہ بھی کبھی انڈرسٹیننگ ہوتی ہے پھر بھی طلاق ہوتی ہے یہ کہ ساس بہو کے جگڑے میں ہو جاتی ہے تو شہر سے انڈرسٹیننگ تھی لیکن مجبوری ہو گئی اس طرح کے بھی بعض اوقات ہوتے ہوں گے مسائل نہیں زیادہ تر ہو طلاق تو شہر کیونکہ دیتا ہے وہ ساس تو نہیں دیتی تو انڈرسٹیننگ نہ ہونے کے وجہ سے ہے ذہنی ہم آنگی نہ ہونے سے تو اگر واقعی اس طرح ہوا ہے پھر بھلے جو بھی مسائل ہوئے ہیں لیکن اصل ذہنی ہم آنگی تو تو یہ جواب اتنا مشکل نہیں ہے اگر دونوں یہ تے کرنے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچے جو ہونا تھا وہ ہوا کہ جو ہنے لگا ہے اب یہ چلو اب ہمارا گھر نہیں چل سکتا ہو الگ ہونا ہی نہیں ہاو ہونا ہی ہر صورت ہوئے تو اب یہ ذہن بنا لیں یہ جواب دیں سب کو تو ابھی گناہوں سے بچے تو سکتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہوگا ترہ ترہ کے ایک دوسرے ورن الزامات لگاتے ہوں گے تو یہ طلاق ہے ہمارے معاشرے میں یہ ہونی نہیں چاہیے اللہ کرے کہ کوئی ایسا امن قائم ہو کے گھر ٹوٹے نہیں گھر چلتے رہے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد ایک سوال یہ بھی ہے رات کو سفر کرنا کیا سنت ہے کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی آخری نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں سفر کرنا پسند تھا رات کی روایات تو ہیں کہ زمین لپیٹی جاتی ہے رات کو سفر کرنا تو راستہ جلدی تے ہوتا ہے اب پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راتوں کو سفر کیے ایسا مجھے یاد نہیں آرہا ہوں گے بالکل روایت جی ایسے ہیں بخاری شریف کے اندر بھی ہے رات کے اول حصے کے اندر سفر کرنا نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے سوال ایک سوال یہ ہے کہ دودھ کے باڑے میں 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 کام کرتا ہوں وہاں میرا مالک مجھے کہتا ہے کہ دودھ میں اتنا اتنا کلو پانی ڈال دو کریم میں پانی مکس کر دو تو اس کا گناہ کس کو ملے گا ملانے والے کو یا ملازم کو یا سیٹ کو کریم میں پانی مکس کر دو اتنا کریم نکال لو یہ لکھا یہ ہے کریم نکال لیتے ہیں دودھ میں سائی مشین کے ذریعے اب اس میں یہ ہے کہ پانی ملانا دودھ میں اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ گاہ کو بچائے بھی غیر بتائے بھی غیر بیچیں گے خالص دودھ کے طور پر اب تو یہ گناہ ہے اگر پانی ملا رہے ہیں کہ اس لئے ملا رہے ہیں کہ اب گاہ کو بتا بھی دیں گے خریدار کو تب بھی پانی ملانے مہرج نہیں ہے یا اس دکان پر دودھ میں اتنا اتنا پانی ملا ہوا ہوتا ہے یہ ہر گاہ کو پتا ہے انڈرسٹوڈ ہے تب بھی گناہ نہیں ہے ہاں اگر کوئی دوسرے محلے کا جیسے آگیا جس کو پتا نہیں ہے تب یہ بیچنے والے کے لئے لازم ہے کہ اس کو بتائے کہ بھائیے اس میں اتنا اتنا پانی ہے تو یہ مطلقا دودھ میں پانی ملانا گناہ نہیں ہے اب یہ جو ملاتے ہیں عام طور پر ہمارے ہاتھ دھوکہ ہوتا ہے بتاتے نہیں ہے کوئی خوف خدا والاوں بتاتا ہوتا 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 ہے کہ خالی پانی نہیں ملاتے ہیں بیس گائے بکری عام طور پر تینوں کا دودھ بھی میکس ہوتا ہے اور اس کو یہ کسی ایک جانور پر منصوب کر کے کہ وہیں گائے کا دودھ ہے یا بھیس کا دودھ اس طرح بھی یہ بکرا ہوتا ہے یہ بھی غلط ہے اگر مکس کیا ہے تو کس کس جانور کا ہے تو یہ بھی بتانا ہوگا یا پتہ ہے کہ بھئی یہاں اس نے بکریاں بھی پا لی ہیں گھائیں بھی ہیں میں سے بھی یہ سب کا مکس دودھ ہی ہم کو دیتا ہے تھوڑا پانی بھی ہوتا ہے اس میں پتہ ہے تو بھر دھوکہ نہیں ہے اگر دھوکہ کے لئے پانی ملا رہا ہے تو گناہ گا رہا ہے وہ جو میں نے بتائی صورت کے پتہ ہوتا ہے تو پھر گناہ گا نہیں ہے نو کر واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو علیہ وآلہ وسلم میرا سوال ہے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ ابو بلال حولانہ حمد علیاس عرطار قادری کی ارگاہ میں عالی حضرت امام اہل سنت اشیاء امام احمد حضا خان علیہ احمد الرحمن آپ کا ایک کلام ہے حدائی کے حخشش میں اس میں آپ ایک شعر میں فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاکہ ہے رضا اس کو شفیر جو میرا غوث ہے اور لادلا بیٹا تیرا عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں حضور کہ آلہ حضرت نے جو فرمایا ہے کہ لادلا بیٹا تیرا تو اس کی تشریح اگر آپ فرما دیں تو کھڑی انایت ہوگی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیر یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں سرکار تیری سرکار میں یعنی آپ کی خدمت میں رضا احمد رضا آلہ حضرت فرما دیں احمد رضا اس کو سفارش کے لیے لاتا ہے جو میرا غوث ہے میرا تو غوث ہے سرکار کے غوث نہیں ہے یہاں بمانا شاید فریاد رس کے لیے کہ میری فریاد رسی کرتے ہیں میری امداد کرتے ہیں میری حمایت کرتے ہیں تو جو میرا غوث ہے اور لادلا بیٹا تیرا اور جو آپ کے لادلے شہزاد ہیں کیونکہ گوث باگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے وہ سیدہ فاطمہ کے ذریعے وہ حسنی سید بھی ہیں حسنی سید بھی ہیں میرے غوث باگ سید جو ہوتے ہیں یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہلاتی ہے آل رسول مشہور لفظ ہے آل رسول تو یہ غوث باگ بھی آل رسول ہے جو میرا غوث ہے کیا بات ہے میرا غوث اور لادلا بیٹا تیرا سلو علیہ حبیب سلو اللہ علیہ محمد یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز میں سے حسن زن دیکھنا چاہیے یعنی کوئی واقعہ آپ کے سامنے ہوا آپ کی زندگی کے حالات ہیں تو ان میں سے مصبت پہلو کی طرف نظر رکھی جائے اور منفی پہلو کو اگنور کیا جائے اور مصبت پہلو دیکھے جائے اور واقعی ایسا شاید یہ کوئی واقعہ ہو جس کے اندر مصبت پہلو نہ ہو سارے کا سارا ہی منفی پر مشتمل ہو اب ایسا کرنا یعنی کسی بات میں سے مصبت پہلو تلاش کرنا یہ ہوتا بڑا مشکل ہے ایسے لگتا ہے اس کے لئے ٹریننگ کرنی ہوتی ہے کیونکہ منفی پہلو تو ہمیں بغیر کسی کوشش کے بھی نظر آ جاتے ہیں فوراں پتا چل جاتا ہے جس میں یہ 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 باتیں نیگٹیو ہیں پوزیٹیو ڈھونڈنے کے لئے کوشش کرنی پڑتی ہے سر لگانا پڑتا ہے توجہ دینی پڑتی ہے اور اسی طریقے سے صبر ہے شکر ہے یہ بھی آسان تو نہیں ہوتے جب وہ معاملہ انسان پر ہوتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ یہ صبر اور شکر جو کتابوں میں پڑے یا بیانات میں سنیں تو یہ کتنا مشکل ہوتا ہے کرنا تو یہ ساری چیزیں ایسا لگتا ہے کہ خاص ٹریننگ مانگ رہے ہیں جس طرح کہ انجینئر ٹریننگ کرتا ہے تو انجینئر بنتا ہے ٹریننگ کرتا ہے تو ان کاموں کے لئے بھی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے اور جب وقت آتا ہے اس وقت پھر انسان اتنا کامیاب نہیں ہو پاتا تو حضور آپ سے یہ سوال ہے یہ ارشاد فرمائیے کہ ان چیزوں کی ٹریننگ کیسے کی جائے اب ہر بندہ اس میں ماہر بھی نہیں ہوتا ہمارے اردگرد کے جو لوگ ہیں انہی کو دیکھ کے جیسا محول ہمیں ملا اسی محول کے اندر مرانا شروع کر دیتے ہیں کوئی تبدیلی بھی لے کر نہیں آتے تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ صبر کی شکر کی غسنِ ذن رکھنے کی اس کی ہمیں تربیت ہو جائے اور اس تربیت کے کیا ذرائع ہو سکتے سبحان اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ صبر کورس شکر کورس جاری کیا جائے کہ صبر کورس تو صبر کورس وہ کرا گا جو خود بھی صابر ہو شاکر ہو نام تو صابر شاکر ہوتا ہے جب گھمتی ہے تو گھر جو ہی ہوتا ہے تو بہرحال ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر دشوار ہوتا ہے انہیں بعض وہ کا چھوٹی سی مصیبت آتی ہے تو صبر آسان ہوتا ہے بڑی اس سے بڑی اس سے بڑی تو پھر یہ کہ صبر بھی اتنائی دشوار ہوتا چلا جاتا ہے اب جو جو صبر کی باتیں کرتے ہوتے ہیں نا اللہ پاک امتیان میں ڈالے امتیان میں آ جائے نا تو پھنس جائے صبر پر بہت زوردار کوئی بیان کریں اور لوگ بھی اشش کر اٹھیں کہ سبحان اللہ یہ تو بھائی موجودہ دور میں صابروں کا سردار لگتا ہے اور یہ جیسے ہی فارغ ہو اور اس کو خبر ملے کہ وہ آپ کی عمارت کے چھت گر گئی ہے اور آپ کے دو بچے اس میں دب کر فوت ہو گئے تو اب پتا چلے گا کہ یہ صبر کس کو کہتے ہیں وہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس تھے رضی اللہ عنہ کہ جو سفر میں تھے اور وہاں خبر ملی ان کو کہ آپ کا بیٹا فوت ہوگی تو آپ نے انہا لی اللہ پڑھ کر دور کا نواز پڑھی اور اسی کے پوچھنے پر یہ ورحال خود ہی ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ صدمہ در پیش آیا وہ قرآن کریم کی جو آیت ہے استغینوا بصبر والصلاح نماز اور صبر سے مدد چاہو صبر اور نماز سے مدد چاہو تو میں نے صبر کیا اور نماز پڑھی سفر جاری رہا یہ تو وہ صحابی ابن صحابی تھے ہم لوگ تو وہ رفتار گفتار کے غازی گفتار میں نے بولنا ہم باتوں کے ایسے بڑے پکاتیں کہ کوئی مقابلے میں آکر تو دکھائے لیکن صحیح بات ہے کہ جب سر پہ آکر پڑتی ہے تو صبر پتا چلتا ہے کیسے ہوتا ہے تو یہ وہ کر گئے امام علی مقام کر گئے صبر امام حسین جوان علی اکبر کہ اللہ شاہ پھون میں نہایا ہوا سامنے دھرا ہے اور صبر علی ازگر چھے مہینے کے بازوں میں اٹھائے ہوئے تو تیر آ کر ہلک پر لگتا ہے پر آپ جر جری لے کر شہید ہو جاتے ہیں باپ ہے کہ صبر کر رہا ہے ماں ہے صبر کر رہی ہے تو یہ حضرات صبر کر گئے پھر ہمارے آقاس عزیل اللہ علیہ وسلم امام صابیرین ہیں صبر کرنے والوں کے امام ہیں ان پر جو مسائب و علام آئے کسی پر نہیں آئے صبر ہی کیا ہے یہ ہم لوگ کالی باتیں کرتے ہیں صبر کرنے والے کر گئے لیکن وہ شش کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے اور وہ جو پہلے سوال میں کہا کہ یہ صبری کے سارے ریکارڈ توڑ کر پھر کہا جاتا ہے کہ ہم نے صبر ہی کیا ہوا ہے کوئی کہتا ہے صبر کرو آہ ہم نے صبر کیا ہے اور یہ بک 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 کر کے گلہ تھک گیا تو اب صبر کر رہے ہیں بہت یہ اس کو صبر نہیں کہتے حدیث پاک میں صبر اول صدمے پر ہے پہلے صدمے پر صبر ہے جو ہی صدمہ آیا صبر ہے صبر کر لے کہ بعد میں تو صبر آہی جاتا ہے جہاں سے ہی مل سکتا ہے اس کو بے شک بتائیں کہ یہ میرا یہ موبائل یا پولیس میجھے سکھ یا کیس وغیرہ وہ ایک ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو بے صبری نہیں کہیں گے لیکن جو ہم ایک دوسرے وہ کہہ رہے ہیں یار یار میرا موبائل نکلیا ہوئی میرا موبائل نکلیا ہائے میرا موبائل what is this امتیان ہو گیا نا اور ہم نے بے صبری کر کے امتیان میں ناکامی کا مو دیکھا جیب کٹ گئی سو کو کہہ کر بھی تسلی نہیں ہوتی سب کو کہتے پھر رہے ہیں بچہ بیمار ہو گیا ہاں اگر کسی بزرگ کو کہنا ہے کہ دعا فرما دیجئے بچہ بیمار ہے تو بے ایک ضرورت ہے ڈوکٹر سے کہا کہ میرے بچہ بیمار ہے یوں 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 اور دوائی یہ ضرورت ہے یہ دوستوں کو کہہ رہے ہیں یار میرے بچے کی تیمیٹی میرے بچے تیمیٹی یا اپنی آہ یار صبح سے نیند نہیں آئی ہے اب یہ کیا تو یہ یہ پھونک مارے گا کہ آپ کو نیند آجائی یہ آپ کا دوست یار آج تو بڑا پیٹ میں درد ہو دو دن سے سر میں درد ہے یار نیر بخار جب دیکھو یار بخار پڑا ہے یہاں تک کہ وہ چھیکے آ رہی ہیں نزلہ جاری ہے یار صبح سے نزلہ لگا ہو ہے خانسیاں آ رہی ہیں تو خانس خانس کے دوسروں کو پریشانی ہو رہی ہے پھر بھی کہتے ہیں یا خانسی بڑی ہو گئی ہے اور کہنے کی آجت نہیں بورڈ بیسی چڑھا ہوا ہے آپ کا خانسی ہو رہی ہے یہاں تو کم از کم نہ بول کر تو آدمی کوئی صبر کا مزارہ کر لے لیکن ذہن ہی نہیں بنا ہوا ہر چیز کا ہم لوگ بتاتے ہیں بھائی ہر چیز کا بچہ بتاتا ہے بچے کو کوئی خراش آتی نہیں معمولی اس کو واضح کرتا تھوڑا رگڑ کے کہ دیکھو ابو امی دیکھو مجھے یہاں لگ گیا ہے کہ وہ لال ہو گیا ہے تو امی بیٹا بچھ بچھ کرے گی کہ یہ اس کا پغار مل جاتا ہے یہ بچہ ہم کو سکھا رہا ہوتا ہے کہ میں تو یہ بھی دکھاؤں گا میں تو ہر جگہ کا دکھاؤں گا آپ کو معمولی نشانوں کو رگڑ کر کے لال کر کے دکھاؤں گا مجھے دیکھ لو یہ لگ گیا ہے آپ نہیں کیا گھر ایسا آپ کریں گے تو بے صبرے کہلائیں گے میں بھلے کروں میرے اوپر کوئی قلم نہیں چلتا بچے پر تو نہیں قلم چلتا تو اس نے یوں کر ہم دیکھیں نا تو ہر معمولے میں بے صبری ہے پڑوسی بہت تنگ کرتا ہے گھر میں یہ تکلیف ہے بہت تکلیف ہے ماں بیمار ہے باپ بیمار ہے فلاں بلا دکھ جان ضرورت ہے کہے خود بھی بیمار ہے ماں باپ کو نہ بتا ہے بالبچوں کو نہ بتا ہے اگر ضرورت نہیں ہے تو ضرورت ہے تو بتا ہے لیکن ہم لوگ یہ کر نہیں پاتے یوں ہمارا ثواب جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے ہے صبر تو خزانہ فردوس عاشق عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آسکے بے صبری تو بلکل عام ہے کوئی لاکھوں کروڑوں میں کوئی صابر ہو تو نام ہر خاندان میں دو چار صابر بھائی ہوتے ہیں جیسے عابد بھائی ہوتے ہیں جو ماں بھلے نہ پڑھیں نام عابد ہے عابد من عبادت گزار ساری دنیا اکٹھی کر رہے لیکن نام زہید ہے زہید من ہے خالیات جس کے بعد کچھ بھی نہ ہو دنیا سے بے رغبت یا جس کے بعد دنیا کا کوئی مال نہ ہو خالیات یوں ہم لوگ ہیں نام نام شریف ہوتا ہے ہاں بھائی کیا نام ہے شریف پتہ جلال چھٹا ہو عابد ماشہ اللہ کیے گا لوگوں کے ناک میں دم اور دم میں ناک کر دیا اس نے ہے شریف نام جیسے وہ بقرید میں بیل لینے جاتے ہیں بڑا شریف ہے بڑا شریف ہے اور روڈ پہ آتا ہے تو وہ اپنی شرافت کا جو پرچہ دکھاتا ہے تو تمہارینا مشکل ہو جاتا ہے اس شریف صاحب کو تو وہ بیل بھی شریف ہے اور یہ بندہ بھی شریف ہے دونوں یہ شریف ہیں یا شریف یہ اُلٹ ہیں اب سمجھ جائیں اللہ کریم ہم کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں ہم واقعے اچھے ہو جائیں بگے ہم خالی باتوں کے گفتار کے غازی ہیں اللہ کردار کا غازی بنا دے حضرت فتح موصلی رحمت اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ وائف رحمت اللہ علیہ کا پاؤں پسلا اور ان کا ناخن ٹوٹ گیا تو وہ مسکرانے لگی بچھا کہا کیا آپ کو درد نہیں ہو رہا فرمانے لگی اس درد پر سبر کرنے کے بدلے ملنے والے ثواب نے میرے درد کی جو تلخی تھی وہ دور کر دی ہے مجھے درد کا خیال ہی نہیں آسکا اس کو بولتے ہیں سبر سبر کی یہ عالی قسم ہم لوگ چوٹ کم لگے گی ادھم زیادہ مچائیں گے تھوڑا دا بخار آگیا شدید بخار ہوگیا ہے شدید کس کو بولتے ہیں اب کتنا بخار تھا وہ ایک سو اور آدھا یا ایک سو ایک شدید تجھے ایک سو چار ہو ایک سو پانچ ہو خوش نہ آتا ہو پانی کے پوچے رکھے جا رہے ہیں اور کبھی آنکھ کھلتی ہے کبھی بند ہوتی ہے شدید بخار سمجھ میں یہ آتا ہے ہمارے ہاں تو شدید سر میں بھی سر شدید نزلہ تو شدید ہر ایک کو مطمئنے شدید تجھے لگاتے ہیں اور ہوتے ہیں صبر بھائی صبر کرنے والے جو بڑا چڑھا کر اپنی تکلیف کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اللہ حضرت سیدنا داوود علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت سیدنا سلائمان علیہ نبینا علیہ السلام سے فرمایا مومن کا تقبہ تین باتوں سے ظاہر ہوتا ہے نمبر ایک جو کچھ نہیں ملا اس کے بارے میں مکمل توکل کمپلیٹ توکل اللہ پر ورصہ کرنا نمبر دو جو کچھ پاس موجود ہو اس پر راضی رہنا نمبر تین جو لے لیا گیا اس پر خوب صبر کرنا صلو علی الحبیب صلو علیہ محمد فرمان آخری نبی صلو علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم السبعی ورب العلش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب العلش العظیم رب العلش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبعی ورب العلش العظیم رب العلش العظیم صلو علیہ حبیب صلو علیہ محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر من آس رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا جس نے کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھی تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اسے لخیر انہیں بھلائے پر مہر لگا دی جائے گی سبحانک اللہ و بحمدکہ لا الہ الا انت استغفرکہ سبحانک اللہ و بحمدکہ لا الہ الا انت استغفرکہ سبحانک اللہ و بحمدکہ لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرکہ فاتوب الی صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ و بحمد مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات اولیاء کرام کی سب سے افضل قسم کون سی ہے صدیق زیادہ ہسنے سے کیا نقصان ہوتا ہے دل مردہ ہوتا ہے مسکرانہ کس کی طرف سے ہے اللہ پاک کی طرف سے درست جوابات دینے والوں کے سیلیکٹڈ نام بنت نعیب میمن حیدر آباد ابو بکر میاں والی وقاس اتاری ڈیرہ اسماعیل خان بنت عبد الرحمن بورے والا بنت کرامت اتاریہ لاہور بنت سردار سمندری امہ فیضان رضا کراچی تمام درست جواب دینے والوں میں سے بازری اندازہ تمام درست جوابات دینے والوں میں سے قرآن اندازی کے ذریعے نکلنے والا نام امہ فیضان رضا کراچی جنہیں توفے میں بارہ سو کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبت المدینہ کی کسی بھی بناس سے کتابے لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا ناظرین سے مزید سوالات اسلامی بہنیں مہنم کا نام اور نمبر لکھیں جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں یعنی امہ فلا یا بنت فلا سوال نمبر ایک سبر کو کس چیز کے خزانوں میں سے ایک خزانہ فرمایا گیا سوال نمبر دو آسمان سے مائدہ اتنے کے دن کو قرآن پاک میں کون سا دن کہا گیا ہے سوال نمبر تین زاہد کا مطلب بتائیے ربیو الول میں پہلے بارہ دن نفل روزوں کی تحریک دس اکتوبر بروس افتہ تین ربیو الول چودہ سو تنتالیس ہجری اسلائی بھائیوں کی تعداد تین ہزار تین سو چوہتر 3374 اسلائی بہنوں کی تعداد 4135 یہ بارہ روزے رکھینے کی نیت والے اسلائی بھائی سات روزے رکھنے والے اسنائے بھائیوں کی تعداد ان کی نیت 5138 اسنائے بہنوں کی تعداد 3224 تین روزہ رکھنے والے تین روزہ رکھنے کی نیت کرنے والے اسنائے بھائیوں کی تعداد 11,569 اسنائے بہنوں کی تعداد 11,159 مجموعی تعداد 12,7 اور 3 ان سب کی ملاکہ جو مجموعی تعداد بن رہی ہے اسنائے بھائیوں کی تعداد 20,081 اور اسنائے بہنوں کی تعداد 18,518 ماشاءاللہ اسنائے بھائیوں کی تعداد کارکردگی میں بڑھ گئی اسنائے بہنے وہیں کی ہوئی ہیں کل کی شاد اتنی ہی تھی یا ہو سکتا کچھ بڑا ہو بٹھار آزار تو کل کے تھے اسنائے بہنوں کی اتنا یاد پڑتا ہوں اب اسنائے بہنے بھی تھوڑا کارکردگی لینے شروع کریں تو اللہ کرے گا تو بقابلہ سخت ہے جیسے فیلال نفل روزے جو ہیں بارہ ربیل اول چنی میں بارہ رکھیں تو فرسٹ پوزیشن سات رکھیں تو یہ سیکنڈ پوزیشن کٹیگریز رکھیں اور کم از کم تین تو اس کی تیسری کٹیگری ہے تو آپ بھی نیتیں کریں اور کارکردگی بھی اپنے شعبہ اسنائے عمال کے اس طرح بھائی کو پیش کریں انشاءاللہ اس طرح یہ کہ جو جو روزے داروں کی تعداد آئے گی تو دوسروں کی بھی ہو سکتا ہے کہ شوق پیدا ہو رکھنا چاہیے موسم بھی اب تو مدنی اور جو یہاں تشریب لائیں ان کے لئے تو شاید کم مشکل ہوگا کہ نقری دندہ تو کہے گا ہی نہیں سیر و تفریق کا جذبہ ہوتا تو وہ سیر و تفریق کے لئے تو آپ آئے نہیں ہوں گے ادھر ادھر پارکوں میں جانے کے لئے یا سمندر کی سیر کرنے کے لئے اگر آئے ہیں تو آپ کی مردی تو پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم تو فیضان مدینہ جا رہے ہیں اگر گھر میں یہ کہ کرائیں کہ ہم فیضان مدینہ جا رہے ہیں دین سیکھنے کے لئے تو پھر آپ کو فیضان مدینہ میں رہنا چاہیے دوستوں میں بھی شاید یہ ہی کہا ہوگا یہ تو آپ نے کہا نہیں ہوگا ہم کاراچی جا رہے ہیں فیضان مدینہ بھی چکر لگاں گے ہم وہاں کھانا مفت ملے گا کھانے کے ٹیم پر پہنچ جائیں گے باقی تھوڑا کاراچی گھوم لیں گے رونق والا شہر ہے یہ تو پھر مزے والا کام نہیں ہے کھانا پینا تو ظاہر ہم ان کے لئے یہ آپ لوگوں کے لئے پیش سے طلب کرتے ہیں لوگوں سے کہ آپ لوگ آ کر دین سیکھیں ہوں تو کھانا بھی بھلے کھا لیں لیکن اصل مقصد دین سیکھنا ہے دہرہ وہ بھی لنگر چلانا نہیں ہے بھی لنگر انڈرسٹوڈے کے اسی لئے چلاتے ہیں تاکہ یہ جو دین سیکھنے کے لئے آتے ہیں ان کے لئے آسانی ہو روزہ رکھنے کے بڑے فضائل ہیں حدیث پاک میں اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بر سونا گولڈ اسے دے دیا جائے اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بر سونا اسے دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا دیکھ اور حدیث پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس نے اللہ پاک کے راہ میں ایک دن کا فرض روزہ رکھا اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے اور جس نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے اور بھی کئی فضائل ہیں اور یہ ہمارے آن لائن مدینہ اور ہمارے مدنی اتیاد بوکس کے بھی ذمہ داران تشریف لائے ہیں تو لنگر رضویہ کا جو ہمارا ایک شعبہ ہے تو اس کو بھی تمام جو آتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ حصہ ڈالتے رہیں اللہ اللہ نے تھکی ہونا ہے یہ شروع میں جو ہے چلو اب سن تو ریا ہوگا بوکس تو لگا ہوگا ہے نا لنگر رضویہ میں جانے کہ صرف کھانے والے نہ بنیں کھلانے والے بھی تو بنیں سارا سال تو پلے سے ہی کھاتے ہیں تو یہاں بھی یہاں تو چلو یہ پیسے دیں گے اس کا مطلب آپ نے خریدہ یہ مراد نہیں ہے نہ یہ کوئی اس شرط ہے کہ پیسے دو گے تو ہی کھلائیں جو نصیب والے ہیں پیسے دیتے ہیں باقی لوگ کھاتے ہیں اور مدنی چنگ کے ناظرین آپ میں سے بھی جو چاہتے ہیں کے نیاز وغیرہ کا جو اتمام کرتے ہیں تو الحمدللہ دعو اسلامی کا یہ شعبہ ہے لنگر رضویہ جس کے تحت یہاں جو علم دین سیکھنے آتے ہیں جو مدنی مذاکروں میں ہو تین تین دین کے لیے جو اور مختلف کورسز بھی ہوتے رہتے ہیں تو آپ ضرور بھی ضرور دعو اسلامی کے شعبے لنگر رضویہ کے ساتھ تعاون کریں انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے اور جو گھومنے گھامنے کے لیے آتے ہیں لنگر رضویہ ہمارا ان کے لیے ویسے ہوتا نہیں ہے وہ پھر اپنا خرید کر کھائیں یہ تو بالکل بے مروبوتی کے بات ہے یہ بطلب آئیں دوسرے شہر سے کو گھومیں پھریں کانے کے ڈیم پہ پہنچ جائے گا روٹل میں جائیں گے تو اتنی اتنی رقم لگے گی یہاں پکی پکائی مل جائے گی یہ نہیں ٹھیک یہ غلط طریقہ ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے مسجد میں تو مسلمان آنا جالا کرتا ہے یہاں بھی آئیں جو مطلب یہاں کے لیے آئیں بس میری درخواست ہے کہ وہ بہار ادھر ادھر جائیں نہیں تین دن کے لیے آئیں اب تین دن یہی رہیں ایک دن اور بڑھا دیں تو چوتھا دن بھلے اب شہر کی رونک چاہیں تو دیکھ لیں بغیر جائز طریقے پر بے پردگیاں اور چاروں طرف عورتوں کے حجوم یہ دیکھنے کی چیزیں بھی تو نہیں ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد ستم بالا ہے ستم یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ دن کو گھومتے ہیں رات کو اس نے سو جاتے ہیں مدنی مذاکرے میں بھی نہیں رکھتے ہیں یہ سائیڈوں میں سوے پڑے ہوتے ہیں پھر یہ اٹھ کر تازہ دم ہو کر ناشتہ مالے مفدلے بیرے ناشتہ کر کے پھر اپنے حصاف سے تھوڑا اور سونا تو سو لیں گے پھر گھومنے کے لیے نکل جائیں گے ادھر جو سنتیں سیکھنے سکھانے کے ہلکیں جو کچھ ہے وہ بھلے ہوتے رہے ہم تو آئیں کھانے پھر نکلیں کھاؤ پھر جان ملاو پھر نکل جائیں گے پھر تھک تھکا کر یہ آئیں گے کھائیں گے پییں گے پھر سو جائیں گے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ٹین کریں گے تو پھر صبح گھوم نہیں سکیں گے ابھی تو وہ تفریغ آبا کی ابھی یہ تفریغ آبا کی ہے اس پارک میں نہیں گئے سمندر پر پہنچ نہیں سکے آج تو کل جائیں گے تو جلدی سو جاؤ تاکہ وہ مل جل کے ایسے پلننگ کرتے ہوں گے تو سو جاتے ہوں گے سائیڈوں میں لیکن ہر سائیڈوں پر سونے والا یہ بدگمانی نہ کیجئے یہ اسی لیے سویا ہے کہ سیرو تفریغ لیے آیا ہے ہو سکتا ہے کوئی وجہ بھی ہو طبیعت بھی خراب ہوتی ہے بعض وہ جاؤنے پر قدرت ہی نہیں رکھتے سارا سال سونے ہی کے عادت ہوتی نا رات کو تو یوں بیچارے وہ جاؤنے سپاتے ہوں گے لیکن میں تو ظاہر ہے کہ ابھی ان کو جو سوئے ان کو سمجھانا بھی کیسے ہو تو میری تو آواز اس لیے نہیں رہے آپ ایسا نہیں کرنا صلو علی الحبیب صلو علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا ثواب اور جو مجھے اپنا اپنی نیکیاں حسال ثواب کرے اپنی نیکیوں کا حسال ثواب کرے ان سب پر اپنے کرم کے شایع نشان عجر عطافر یہ سارا عجر و ثواب جنابی رسالت محاف صلو اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کو عطافر بوسیلہ خاتم النبیین صلو اللہ علی وآلہ وسلم مزید ان ان کو عنایت فرما جملہ انبیاء ومرسلین خلفاء راشدین امات المؤمنین تمام صحابہ وطابعین طبعی طابعین عمی مجتہدین علماء کاملین مشایخ عاملین تمام مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات مؤمنین کل مسلمات مسلمین خصوصا والدین مصطفی حسینین کریمین شہیدان وصیران کربلا جمیر اہلِ بطیعتوہار امامِ اعدم غوثول آدم غریب نواز اعیلہ حضرت صدر شریعت خط مدینہ صدر الفاظل مفتی احمد یارخان مفتی دعوت اسلامی حجی فاروق حجی زمزم ردا حجی مشتاق تمام مغلغات مغلغین مرخومی خصوصا جو بار شہروں سے تشب لائے ہیں عاشقان رسول اور جو جو بھی وقت لائے دین لائے کہ ہم بیدانِ مدینہ میں گزارتے ہیں دین سیکھتے ہیں دین کو بھی دین سیکھتے ہیں رات کو بھی دین سیکھتے ہیں ان کو بھی یہ سارا سبب پہنچئے آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم یا رب المصطفیٰ جلل جلالہ وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم ہمارے بناہوں کو معافی مولا کریم ہمارے ہمارے ماباپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرمائے الہ العالمین ہمیں گناہوں سے چھٹکارہ عطا فرم مولا کریم ہمیں نیک بنا دے پریزگار بنا دے عاشق رسول بنا دے عاشق صحابہ اہل بیت بنا دے عاشق اولیاء بنا دے یا اللہ پاک عاشق میلاد بنا دے رب کریم ہمیں کسرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری ہمارا بچہ بچہ نماز ہی بن جائے سنتوں کا پابند بن جائے ہماری بہو بیٹیوں کو خیاء کی چادر نصیب ہو اے اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے عطا فرمائے آفیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے یہ سب کل عطا ہو یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرمائے الہالالہ میں ان تنگ دستیاں دور ہوں قرضداریاں دور ہوں جن کی رقمیں پسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں یا اللہ پاک جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائیں یا رب کریم مظلوم قیدی ریہا ہو جائے یا اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں نیک رشتے عطا ہوں یا اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفاہ عطا فرما کرونا کے مریضوں کو بھی شفاہ دے کرونا کی بیماری دنیا سے ختم ہو جائے یا اللہ آفتیں بلائیں مسیبتیں دور ہوں الہالالوین ہمارے گھر امن کے گہوارے بنیں گھروں میں لڑائی جھگڑے دور ہوں ہمیں اچھا اخلاق ملے اے اللہ پاک غصے اور چکڑاپن کی عادت نکلے جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی بد گمانی بد اخلاقی وغیرہ وغیرہ برائیاں جو ہیں ہم سے دور ہو جائیں ہم تیری پسند کے بندے بن جائیں یا اللہ پاک ہمارے حاضرین ناظرین اور جو لیٹر جو پیغامات دیتے ہیں مدنی چینل کو یا سوچل میڈیا کے ذریعے پیغام دیتے ہیں دعاوں کا یا اللہ پاک سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قسو مجبور کی کمر توڑی گئی 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 اسی آنے دبایا نہ سم شیطان مجبور کی ناظرین 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 میرے رسو میرا رکھنا برم مولا ناظرین 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 مجبور کی ناظرین امیرے ناظرین بنے گا میرا کرم فرما کرم مالا بنے گا میرا کرم فرما کرم مالا رسول پاک کی دکھیاں ہی عمت پر رنایت کر کے مریضوں غم غم زندوں آفر تل نصیبوں پر کرم مالا مریضوں غم زندوں آفر تل نصیبوں پر کرم مالا پائش آگے مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے پائش آگے مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے چلے اتار رو روتا ہوا سوے حرم مالا چلے اتار رو روتا ہوا سوے حرم مالا میں توبا پر نگی لے گئے گا رگا ثابت قدم اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ صل اللہ علی النبی جلوم بجبہ آلی صل اللہ علیہ وسلم صلاتا وسلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی عربی یا قرشی حشمی یا مطلیبی یا رسول اللہ سبحان ربکا رب العزت اما یشفود وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جانے رغم پیلا تو سلام شم بز میں عیدہ یا پیلا تو سلام جم سوگانی گھڑی چمکتا ہے باتا چاہ چند اس دن افروز سا تیلا تو سلام مل کر جو جو جی رو دی گی زیزا اس شم کی تنا تیلا تو سلام ہم دل مجھا مجھ سے ورہا گئے مگر یوں کھا گو دل مجھ سے ورہا گئے مگر یوں کھا گو دل مجھ سے ورہا گئے امام امام امتو قانہ جلو میں شان خود را پیلا خوصلانم کا شرمہ شرم میں جب ان کی آمد گور پیچے سب ان کی شاوست پہلا خوصلانم تو مجھ سے جسد ماتے مجھ سے خدمت کے قدسی کر گئے حارضہ مصطفہ چان رحمت پیلا خوصلانم شم بز میں ہدایت حمدلی رب العالمین الصلاة والسلام علا خواتم النبی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرات حسنة وقنا عذاب النار اللہم بلغ نار مغضان بصحة وعافیہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیبا صلو اللہ علی النبی وآلہی صلو اللہ علیہ وسلم صلاتا وسلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدن یا عربي یا قرش یا شمی یا متولیبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عمائی صفوت و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم مرگبہ یا مصطفہ مرگبایا مصطفی مرگبایا مصطفی نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے آشقان رسول نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے آشقان رسول مدن مزاقرا مدن مزاقرا مدن مزاقرا مدن مزاقرا مدن مزاقرا مدن مزاقرا مدن مزاقرا